دنیا میں نہیں کچھ بھی ہسیں تیرے برابر ہے کتنی کشش خانہ اے کعبہ تیرے اندر پڑھتے ہی نظر تجھ پہ اُبھر آتے ہیں آسو رو کے نہیں رکتے ہیں نکل آتے ہیں آسو ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر ہے کتنی کشش خانہ اے کعبہ تیرے اندر ملتا ہے ملتا ہے سلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہی وآتباعی مما باظ فعول باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعلنا منهم ائمتا يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یقینون وقال سبحانه وتبارک وطعالا هل يستمی الذین یعلمون بلذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ وتبارک وطعالا عليه وسلم انہا لخیر خزائن ولكلکل خزائن مباتین وطوبا لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر وغیل لعبد جعله اللہ مغلاقا للخیر مفتاحا للشر او كما قال النبی صلی اللہ وتبارک وطعالا عليه وسلم معززز ومحترم علماء کرام عزوری وزرور اللہ تبارک وطعالا کا بڑا احسان و قرم ہے کہ اللہ تبارک وطعالا میں ہماری دنیا میں ایک شان لگی اور ایک شان جو ہماری علماء کی وجہ سے علماء کی ایک شان ہوگی کہ علم اللہ تبارک وطعالا کی صفر ہے امام غزاری فرماتے رحمت اللہ علی کہ ایمان والعلم جل اللہ تبارک وطعالا کی دو بڑی بڑی نعمت ہے ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور علم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ساری دنیا کا جو بقا ہے وہ ایمان پر ہے اور ساری دنیا کی سلامتی وہ علم پر ہے علم کی وجہ سے سارا جہا سلامت ہے ایمان کی وجہ سے سارا جہا کا بقا ہے تو جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر چاہیے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پاک میں ایمان و باروں کے درجات کو برم کیا اللہ نے کہا اس میں اللہ نے الگ سے اہل علم کو بیان کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و باروں کے درجات کو برم کرتے گے اور کرتے رہیں گے مزارکہ سے گئے اور اہل علم کو علمہ نوشہ کشوری فرماتے رحمت اللہ علیہ سعیت میں اللہ تعالیٰ نے علمہ کی وقارت و علمہ کی شان کو بیان کیا ہے کہ مومنین میں تو اہل علم بھی ہیں عظام بھی ہیں دنیا کے ہر تلقیق لوگ موجود ہیں مومنین میں جو مسلمان ہیں واللہ تعالیٰ کو الف سے اہل علم کی بیان کرنے کی ضرورت کیا بلکہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائطت وعل علم قائبا بالقس لا الہ باللہ والعزید الحکیم این آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے فضائل بیان کی علمہ کے فضائل یہ علم کے بہت بڑے فضائل ہیں محمد ابن حسن شیبانی بڑے علم ہیں طبقہ دے کبرا میں بات لیتی ہے تو ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا محمد ابن حسن میں نے تم کو علم لسی لے دیا ہے کہ میں تجھے کبھی علام نہ دوں علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمانی اور ایک رواج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلقہ آمر کی میدان میں کلسی پر بیٹھیں گے اور علماء کے جماعت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے یا معصر العلماء یہ علماء کی جماعت میں نے تم کو علم اور حلم علم کے ساتھ حلم ضروری ہے علم کے ساتھ غضب نہیں ہوتا علم کے ساتھ غصہ نہیں ہوتا علم کے ساتھ سبر ہے علم کے ساتھ حلم ہے بردباری حلم اے انبیاء کی صفت نہیں بلکہ علامات نبوت ہے نبیوں کے علامت ہوتے حلم بردباری سبر برداشت ہے کہ میں نے تم کو علم اور حلم اس نے دیا ہے کہ میں تم کو عذاب نہ دوں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ورآف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبار مبارک سے اہل علم کے بڑے فضائل ہیں اتنے بڑے فضائل اتنے بڑی ذمہ داری ہیں فضائل کے ساتھ ذمہ داری ہے ذمہ داری کے ساتھ فضائل ہیں خلیستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے لا استعیم جو نفی الاستیوا کی جو نفی ہیں یا وہ نفی مرتبہ کے اعتبار سے ہیں یا تو نفی ذمہ داری کے اعتبار سے ہیں جو درجہ علماء کا ہے وہ غیر کا نہیں ہو سکتا عوام کا جو ذمہ داری ہر علم کی ہے وہ ذمہ داری اتنے عوام کے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری بنائی اس لئے ایک تو ہمارا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے زبان پر یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ الحمدلہ تو نے مجھے نعمت علم کیا یہ شکر ہے یہ تو قدم قدم پر آدمی الحمدللہ کہے بلکہ شکر تو علم کے ساتھ ضروری ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضبعات ابن جبل جو مدینہ کی بڑے عالمتوں کو فرمایا یا معاق واللہ ام لحب بکر اللہ کے قسم معاد میں تم سے محبت کرتا ہوں کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا اللہم اعطی علیٰ ذکریک وشکریک وغسن عبادت اللہ دمارک وطلع تو مدد فرما تیرا تعاون فرانک میں ذاکر بندہ رہو تیرے ذکر کرنے پر تیرے شکر کرنے پر اور غسن عبادت پر کہ میں تیرا ذاکر بندہ بنو تیرا شاکر بندہ بنو اور میں عبادت کو احسن طریقے پر کرو ایسی بھی عبادت جو تُو چاہتا ہے کہ تُو لازم ہو جائے میری عبادت تیرے شان کے مطابق ہو اس میں تُو میرا تعاون فرما عائد دی وہ شکر تو ہر مسلمان پر فرد ہے شکر تو آدھا ایمان ہے الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان کہ شکر آدھا ایمان ہے والصبر آدھا ایمان ہے مَا يَتْقَلُ اللَّهُ بِعَذَابِتُ بِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اذا تمہاری اپاس نعمتِ ایمان کے ساتھ نعمتِ شکر ہو تو اللہ تعالیٰ کو عذاب کی ضرورت نہیں اس سے غلم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جتری بڑی نعمت نتنا بڑا شکر اور اللہ تعالیٰ کی ترطیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دینے کے بعد میرا اللہ بندوں سے شکر کا تقادہ پھر کہیں شکر کا تقادہ حضر موسیٰ علیہ السلام مضو العظمت پیغمبر ہے محاج پیغمبر مضو العظمت ہے محاج پیغمبر مضو العظمت پیغمبر ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اٹھائیس باروں میں اٹھائیس باروں میں اللہ نے حضر موسیٰ کی ذکر کو کیا ہے جب اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو تولید دی شریعت مولا نبی بنایا صحابی شریعت نبی ہے تولید دی قلیم اللہ بنایا رسالت کے لئے منتخب کیا وہی طور پر کہ موسیٰ اس کتاب کو پکڑو اور میرے شکر و گزار بندوں میں شابر ہو جاؤ شاکری جمع ہی میرے بہت سارے شاکر بندے ہیں تم ان میں سے تم بھی شکر و گزار بندے بن جاؤ یہ بات مرے نبی کو بھی اللہ نے فرمائی بلیللہ و فعبد و بکم من الشابرین کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بیادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بیادت کر کے میرے شکر و گزار بندے بن جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تمام انبیاء اپنی عبادت کو شاکی لانا صفت کے ساتھ کر دیتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گینتے تھے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت اگئے ہیں تمہ اللہ کا شکر و گزار بندہ نہ بنو معیشہ فرما دیتے ہیں یہ صورت ناظر ہوئی انہا فتحنا لکا فتحا مبین یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تآخر یہ صورت ناظر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابلے والپچھلے معاف کر دیئے ہیں فاللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان آیات کی اترنے کے بعد آپ کی عبادت بردے جو تو روایتیں ہیں اتنی لمبی کی بازہ آپ کی ہو گئی کہ آپ کے پیر بھی فڑتے تھے اور آپ کے پیروں پر ورم آتے تھے حالانکہ ہر نبی میں چالیس انسانوں کی قابت ہوتی ہے اور ربادت ان کی عادت بن جاتی ہے ہم ترائی مسرکات پڑتے ہیں کبھی پیروں پر ورم نہیں آتا تو کتنی کسرک ربادت ہوگی کہ آپ کے پیروں پر ورم آتے تھے اور آپ کے پیر فڑتے تھے ہم ترائیسہ فرماتے میں حضور کو دیکھ کر رو پڑتی کسرک مجاہدہ اور کسرک عبادت کو دیکھ کر میری آکے تر ہو جاتے کہ آپ اتنا سارا مجاہدہ کیوں کرتے عبادت میں تو آپ فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا شکر بزار بندہ نہ بروں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استیدار ہوگا تو بندہ شاکر ولے گا اور ہم قدم قدم پر سوچیں کہ اللہ فارم نے میرے پاس وہ علم دیا گیا جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا گا علم کی صفت بہت بڑی ہے علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا و لقد آتینا داود و سلیمان علم سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرندوں کی بولی کا علم دیا وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَيْرُ دعوت علیہ السلام کو وَعُلَّمْنَا حُسَّنْعَةَ لَمُسِلْ لَكُن اللہ نے ان کو زیرہ کا علم دیا آسمانِ علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں دیئے تب بھی اللہ نے ان دونوں کو کہا کہ تم شکر وزار بندے بنو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ یہ دعوت اپنے ہام پر فضل یا فضل کے تفسر جو ہوتے کی ہیں اس سے سوت لحن سوت ہے اچھی آباد اچھا گلہ اللہ نے دعوت علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ يَا جِبَارُ أَوْبِبِ مَعْهُ وَالطَيْرُ وَالَمْنَا لَهُ الْحَدِينَ کہ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بڑی نعمت بھی تھی کہ جو زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے وَالطَيْرَ مَحْشُورَ پرندے جمع ہو جاتے تھے اور ابنِ قَسْرِ کی روایت رہے ہیں کہ چلتی ہواے رک جاتی تھی چلتے گریہ کھم جاتے تھے آواز کی وہ کشت اللہ نے دی تھی وہ اللہ کی نعمت تھی اللہ نے اس کا پرانے قریب میں ذکر کیا ہے وَرَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ اَدْنَا فَضْلَ کہ پہاڑ بھی تصمیح پڑھتے تھے ہم جب کبھی کوئے کے پاس کبھی قرآنِ قریب پڑھتے تھے کوئے میں سے بازگست آتی ہے وہ بازگست نہیں تھی بلکہ پرندے وَدَرَفْتَو کے پتے ان کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اللہ نے داوود علیہ السلام کے لوہے کو نرم کر دیا پھر لوہاں نرم بن جاتا داوود علیہ السلام آسانی کے ساتھ لوہاں نرم بھی تھا گرم نہیں تھا پانی کی طرح تھا داوود علیہ السلام مجھ سے بختر اور زیرہ بنا دے تھے اور بیشتے تھے ایک بات داوود علیہ السلام نبوت کے ملنے کے بعد آدمی اپنی قوم میں اپنا مقام بھی دیکھے کہ پبلک میری کتنی قدر کرتی ہے محبت سے مایوس نہ ہو جائے محبت سے یہ کیا ضرورت ہے اب عمر فارق فرما کرتے تھے کہ لوگوں کی محبت بہت ضروری ہے محبت سے مستقلی نہ ہوئے کہ پبلک ہم سے محبت نہ کرے کہ وزی پبلک محبت کرتی ہے جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی محبت جب کرتا ہے تو جبرائیل کے ذریعے دنیا میں محبت اترواتا ہے کہ لوگوں ان سے محبت کروں ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے داوود علیہ السلام و سنیبان علیہ السلام بڑے اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر ہیں داوود علیہ السلام نکلتے تھے پوچھتے تھے تم تمہارے حاکم کو کیسا پاتے ہو اپنا بیس بدل کر لباس بدل کے نکلتے تھے تو لوگ فرماتے ہیں بہت اچھے نبی ہیں بہت اچھے بادشاہ ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ کہ میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں مختجیوں کا کیا خیال ہے عوام میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں احسان ہو کہ میں اپنی اختیدار پر رہوں اور لوگ میرے بارے میں بددومان ہوتے رہے ہیں تو داوود علیہ السلام خبر گلی کرتے تھے ایک بار اللہ تعالیٰ مدر ایک فرشتہ جہاں داوود علیہ السلام کے پاس انسان کے شکل میں اور کہا جب داوود تجھے سوال کرے تو یہ جواب دیرا جہاں داوود علیہ السلام جب گئے مارکٹ میں بازار میں گئے تو وہی فرشتہ انسان کے شکل میں ملا اور اس کو آپ نے پوچھا آپ داوود کو کیسا پاتے ہوئے تو تمہارا بادشاہ بھی ہے تمہارا نبی بھی ہے تو کہا بہت اچھے پیغمبر ہے بہت اچھے مادشاہ ہیں کسی پر ظلم نہیں کرتے اب ایک باتیں ہیں کہ وہ بیت المال سے اپنا گھر کا کھانا کھاتے ہیں کاش بیت المال سے نہ کھاوے تو بہت بڑے مادشاہ بن جاوے اب داوود علیہ السلام تو مادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے سورے چاندی کے زبرات ہر طرح کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی تو رو رو کر اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بتانا تو مجھے ایساہ کو حضر عطا فرما جس مدرسے میں محنت کر کے اپنے بال بچوں کو کھلاو یہ حکومت کی ایک پائنلو فاللہ نے ان کو زیرہ کا علم چکھایا وعلبناہ سنع طلبو سن لکھو فی داوود علیہ السلام زیرہ کو بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے اور اس کی جو کمائی آتی تھی اس پر اپنے بال بچوں پر خرج کیا کر دیتی داوود علیہ السلام فاللہ نے زیرہ کا علم دیا سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو تابع کیا غواہوں کو تابع کیا کہ ان کا تخت آسمانوں پر ارتا تھا ایک مہینہ ایک مہینے کی مسابق پر سبا غدب بغا شہر اور ایک مہینے کی مسابق پر شام ورواہ بغا شہر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے لوہے کو سامبیو کو پھگلا دیا ملک یمن میں ایک جگہ ہے سنعہ کیپٹل سنعہ میں ایک پوریا کا پورا تامبہ بگلتا تھا وَعَسَلْنَا لَهُ عَيْدَ الْقِتْرَ اور بڑے بڑے دیو حیق الجنہ سلیمان کی خدمت کرتے تھے وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْكِ بِإِكْرَبِّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا جَسَاؤُ بِالْمَحَارِي وَطَمَاتِير وَجِفَات کل جواب و قدور راسیات بڑی بڑی دیگے بڑے بڑے پیالے بنا دیتے اللہ نے ساری کے ساری نعمتیں جو عطا فرمائے اللہ نے اس کو گھنائی داود ہم نے تم کو یہ دیا سلمہ رغم کے ہم نے تم کو یہ دیا فی نعمت کے لئے اقباد اللہ نے آگے تقاضہ کیا اعملو آل داود شکرا اعملو آل داود شکرا یہ داود کے خاندان والو اپنی کارگزاری شاکی رانہ بناو اپنی کارگزاری کیا بناو ہم نے تم کو جو بڑی بڑی نعمتیں دیئے اس پر تم شکرا گزار بندے بنو اعملو آل داود شکرا اہل علم نے لکھا ہے مفسرین میں داود علیہ السلام یہ نعمتوں کی ملنے کے بعد ان کے گھر کے ترتیب تھی کہ ان کا گھر کا ہر فرد ہمیشہ اللہ کے راستے میں کی خاطر ہوتا تھا اور ان کا گھر کا ہر فرد نوبتن بعد نوبتن باری باری ان کا گھر کا ہر فرد عبادات میں لگا تھا کوئی روکوں میں ہوتا کوئی ستے میں ہوتا چوبیس گھنٹیں ان کے گھرانے کی ترتیب عبادات کی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے اس آیت کو ناظر ہونے کے بعد فیض حضرت داود نے فرمایا اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں نبی نبی کے پاس دل میں ہوتا ہے میں تیرا شکر کیسے کروں اس لے کے ان نعمت کے بعد میں شکر کروں گا شکر تو اس شکر کی توفیق بھی تو دے گا اس پر مستقل شکر واجب ہے پھر بھی نعمت کا شکر ادا کروں گا تو یہ نعمت کا دوبارہ شکر کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ملے گی تو توفیق پر مستقل شکر ہوگا میں آپ کا شکر کرنے سے عاجز ہوں اس وقت اللہ نے کہا الان شکر کریا داود کہ داود اب تو نے شکر کا حق ادا کر دیا کہ تو میرے سامنے عاجز ہو گیا کہ میں اللہ کے لئے نعمتوں پر شکر شکر بزار نعمتوں کا شاکر بندہ ہوں لیکن گنا نہیں سکتا بندہ عاجز ہوتا ہے اس وقت اس کے بعد اپنے بندوں کی کار بزاری سنائی ہے یعمل آل داود الشکر وقلیل من عبادی الشکور سنے سبا میں میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر بزار ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ریپورٹ سنائی ہے بندوں پرانے کریم اپنے بندوں کی کار بزاری اللہ نے قرآن میں سنائی اے لاود کے خاندر والوں اپنی کار بزاری شاکیرہ نہ بناؤ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر بزار کے قلیلن کے معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا قلیلن کے جو تنوین ہے تنوین وہ ہے تقلیل کے لیے من ہے تقریز کے لیے کتنی طاقش سے میرا اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُونَ میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر بزار کے سبھائیو اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ نے بڑا بڑی نعمت ہم اسی علم کی ہم علم کی نعمت کے بعد حقیقی علم کی شکرانہ یہ ہے کہ علم کو ہم استعمال کریں یہ تو کسی ذات پر استعمال کریں اپنی ذات پر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ امت تک علم کو پہنچانا ہے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے معمور بنایا یا ایوہا رسول بلک ما انزل علیکم الوقت کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے تم پر جتنے بھی علوم نازل کیے ہیں علوم کہ حروم امت تک پہچا دے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جڑتے تھے ہر نبین اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جڑا اب قرآن کریم کا گتالہ کرے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ ہر نبین اپنی قوم کے سامنے بات فرمائی یا قوق عبداللہ مالکم نلاغ غیر ہر نبین اپنے قوم کے سامنے اللہ سے بھونے کو بولا اللہ کی توحید کی دعوت دی یہ میری قوم کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سواح عبادت کا لائم کوئی دی پھر کہا اللہ اصلکم علیہ اجرا میں تم سے اس دعوت کا عجب نہیں مانتا کہ تم مجھے تنکھا دو دعوت کا ادار اس کی تنکھا لینا جبکل ضروری ہے وہ الک چیز ہے اے بس سمجھے یا قوم لا اصلکم علیہ اجرا یہ غیروں کو کہا ہے میں تم کو جو اسلام کی جو دعوت میں تم کو دے رہا ہوں اس پر میں تم سے محابدہ نہیں مانتا میری قربانی کا میری محنت کا عجر تو رب العالمین مجھے آخرت میں دینا اور خر نبی نے جب دعوت کو پیش کیا ہے امت کے سامنے اپنے قوم کے سامنے تو خیر خانہ انداز میں پیش کیا ہے اب قرآن کری میں نبیوں کی دعوت پڑھے مبلغوکم رسالہ کی ربی وانسہ لکھو میں تمہارے سامنے اپنے رب کے فیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے خیر خواہ ہوں نبی ہوتے اپنے قوم کے لئے خیر خواہ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے مثال امت میں اس طرح ہے راعی الغنم کی طرح راعی الغنم جس طرح بکریوں کا چروہ یہ نبی کی طرح ہے جہاں بکریہ ہوگی وہاں نبی ہوں گے جہاں نبی ہوں گے وہاں بکریہ ہوگی کہ جہاں چروہ بکریوں کے ساتھ جس طرح ملا ہوتا ہے اس طرح نبی اپنے امت کے ساتھ ملے رہتے وَإِذُ قَوْلَ مُسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اے میرے قوم حضر مصالح صاحب یہ قوم کو فرمائے تم مجھے تقلیق کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں ہر نبی نے اپنے قوم کے ساتھ اختلاط رہا ہے اسے میں اللہ سے فرمائے کرتے ہیں کہ اہم علماء یہ علماء عوام کے لئے بمنصر آنکھ کے ہیں عوام کے لئے عوام کا درجہ آنکھ کی طرح ہے عوام کے لئے آنکھ علماء ہیں اور علماء کے لئے عوام پیر ہیں علماء کرام عوام کے بغیر لنگ رہے ہیں اور عوام علماء کے بغیر اندے ہیں عوام کو در اپنے زندگی صحیح بزارنی ہے تو علماء کی رہبری میں چلنا ہوگا اور علماء کرام اگر عوام کو بغیر کام کریں گے تو گویا لنگ رہے ہیں عوام کے سامنے اللہ کی دین کی بات کرنا اللہ کا تعارب کرنا توہی سمجھانا رسالت سمجھانا اس ذمہ داری ہماری ہے سہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دو باتیں فرمائی میں آپ کے لئے خیرخواہ ہوں ورمارکدار ہوں خیرخواہ ہوں خیرخواہ یہ خیرخواہی نبیوں میں ہوتی ہیں اور علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں علماء ورثتن انبیاء علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں خیرخواہی میں رونے میں قربانی میں عبادات میں دعا میں یہ نبیوں کے وارث ہیں کہ نبیوں کی مراد درخب و دداری نہیں ہوتی نبیوں کی مراد کو علم ہوتی ہے اللہ کا گیر ہوتا ہے تو علماء کے دل میں عوام کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ ہو خیرخواہی کا جذبہ ہو عوام ہماری قدر کرے کے نہ کرے اس لئے سوری آسین جب تلاوت کرتے ہیں تو حبیب رجار کا واقعہ ہمارے سامنے پل جاتا ہے جب دعوت دیرن نبیوں نے تین نبی آئے ہیں تین نبیوں نے آ کر جب قوم کو دعوت دی ہے تو قوم نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا اس لئے حبیب رجار نے کہا اب ان نبیوں کی باتوں کو مانو وہ تمہاری خیرخواہی سوچتے ہیں تمہاری بلائی سوچتے ہیں اور تم کو دعوت دے کر تم سے وہ عجر نہیں مانتے وہم مختدون ان کی زندگی ہدایت یافتہ ہیں جیسی ان کی دعوت ہے ویسی ان کی زندگی ہے ان کی زندگی مختدین کی زندگی ہے جیسی ان کی دعوت ویسی ان کی زندگی اللہ نے قرآن تریمی دعوت کو عجیب انداز سے گھولا ہے یہ قرآن پورا کا پورا دعوت ہے احکامات ہے لیکن احکامات کو پہنچانے کے لئے دعوت ہے یہ میری قوم ہے آپ کے لئے خیرخواہ ہو اور جس طرح بڑھوں مرنہ کہ میں تمہارے خیرخواہ بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں امانتداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہاری صلاحیت کو ٹھکانے لگانے آیا ہوں نبی نے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کی صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانا ٹھکانے پر لگانا اسے حضم علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم فرمائے کرتے تھے علماء کی دو ذمہ داریاں ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء علماء بنا دے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء علماء کو تیار کریں اسے ہمارے مقاتب ہیں ہماری جامعات ہیں ہمارے مدارس ہیں اس میں علماء کی جماعتیں بن رہی ہیں علماء تیار ہو کے نکل لگے اور مقاتب میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسے ہماری نظر اس بات پر ہو کہ میں نوساری میں یا نوساری کے اعتراض میں میں دس سال سے پڑھاتا ہوں میں پندرہ سال سے پڑھاتا ہوں تو کیا میں نے محنت کی ہے کہ میں نے اپنے کلاس کے طلباء پر و طلباء کے والیوں پر محنت کر کے میں نے ان کو حاقید قرآن بڑھایا یا میں نے محنت کر کے ان کو ڈابل میں مانک ٹکولی میں یا کفریتہ میں یا کسی دینی ادارے میں میں نے بچوں کو بھیجا اگر اس کا باپ مالی اعتبار سے کمزور تھا تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری لی کسی کو بات کر کے بچے کو پڑھایا علماء کے ذمہ دارے علماء بنانا کہ مفتی عمران تھرات دابل میں پڑھاتے ہیں تھرات میں اکثر تھرات جانا ہوتا ہے تو تھرات میں ماہول نہیں تھا تو مونہ یوب صاحب نے ہماری مجادر کے برسے پڑھاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مونہ باپ کرنے کے بعد اعلان کرنا آئین دا سال کون اپنے بچوں کو مدرسے میں دے جائے گا یہ پینڈ سٹھ میں گھومنے والا بچہ تھا جس پر کوئی ہاتھ فیرنے والا نہیں تھا ملے یوب صاحب نے دیکھا بچہ زدین ہے محنت کر کے اس کو رتم پر پڑھنے بھی جا اور رتم پر کے پڑھنے کے بعد دابل میں فارغ اور دابل کے بہترین مدرس میں شمار ہے دابل مفتی عمران تھرات دابل پڑھاتے ہیں بلکل گریل و زندگی غربت کی زندگی ماں باپ کو پڑھانے کا ارادہ نہیں لیکن مولانا ان کے پیچھے لگے رہے کہ برپر بیستی ثمر پڑے اس بچے نے لگا بچہ زدین ہے ایکیس ایتیس پاری میرے پاس پڑے میں اس کو محنت کرتا رہا کہ انشاءاللہ میں اس کو عالم بنا کر رہوں گا جتنا خرچہ ہوگا خرچے کی ذمہ دار میں لیتا ہو میں کسی صحابہ سروت کو بار کر کے اس کو پڑھانے کی کوشش کروں گا پڑھائے الحمدللہ آج اچھے عالم دین بن گئے پڑھا بھی رہے ہیں عجر کس کو مرے گا علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء علماء بنا رہے مقاطی میں ہماری نظر ہو صرف ہمارا نصاب مکمل ہو جاوے بس یہ مقصود نہیں ہے یہ بچوں کا مستقبل تابناک بنیں ہم بچوں کی صلاحیت کو جانے کے بچہ ہی رہے ہیں یہ بچہ آگے جا کر مقتکہ شیخ الحدیث اور شیخ العدب بن سکتا ہے اس کے لئے کیا کر سکتا ہے یہ تو میرا پنتیس سرمایہ جو میری جنیا سے جانے کے بعد علماء کی پہلی ذمہ داری کہ علماء علماء بنا رہے ہیں اور مقاطی کے پڑھانے والے تو علماء علماء ربانین ہیں مقاطی کے پڑھانے والے علماء جو ہیں وہ تو علماء ربانین ہیں مقاطی میں پڑھانے والے علماء 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 ربانین ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا ہونے کے پہلے تعلیم دیتے ہیں اب مرانی قائدہ پڑھاتے ہیں اب ذلو قوائد پڑھاتے ہیں لیک بورڈ پر پڑھاتے ہیں کتنی محنت کتنا مجاہدہ بچوں کے زغم علیب کو فیڈ کرنا با کو فیڈ کرنا اور سٹی والے حروب کو فیڈ کرنا بچے کی زبان توتنی ہے زبان کو سہی کرنا کتنا مجاہدہ لگتا ہے بچوں کو کی پیدائی پڑھانا کہ اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا اس نے علماء ربانی ہیں اس نے مفتی صفیح عثمانی صاحب رحمت اللہ علی بلکہ دالوں دیوبن کے قاری محمد تعیسیٰ رحمت اللہ علی مرتبہ جیل میں گئے مہنا مدری جیل میں تھے ان کی ملاقات میں گئے مہنا خوصر مدری جو مسطد درس حدیث دالوں سنبھالتے تھے دیوبن میں جیل میں گئے جو اندوستان کی ازادی کے موقع پر اور وہاں اندر بیٹھے بیٹھے نورانی قائدہ پڑھاتے تھے تیجیوں کو عالم تو کہیں بھی ہوگا ماحول بنائے گا کہ میں تو بچوں کو پڑھا ہوں نورانی قائدہ پڑھاتے تھے تو قاری صاحب فرمایا مہنا مدری بخاری پڑھانے یاد آتا ہے کہاں بخاری پڑھانا غروبی دیوبن کی درس حدیث مسطد درس پر اور یہاں جیل میں نورانی قائدہ فرمایا قاری صاحب میرا کام تو پڑھا رہا ہے اگر نورانی قائدہ پڑھنے والے بچے آئیں گا انہوں تو نورانی قائدہ پڑھا ہوں گا بخاری پڑھنے والے آئیں گا انہوں کو بخاری پڑھا ہوں گا میرا کام تو صرف بچوں کو پڑھا رہا ہے مخلصین کی جماعتی ہوتے میرا کام تو پڑھا رہا ہے میرا کام تو بچوں کو تیار تھو کہ بچے تیار ہوئے اور قوم میں جا کر بچے خادم بنے painter کے خادم یہ تو ہماری ذمہ داری ہمارے مقاتب مضبوط ہو حضرت محلیہ صاحب کی سب سے بڑی تمناتی کہ ہر جگہ پر مساجد میں مقاتب کا نظام مضبوط ہو آجائے اندلہ محاجر بکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم عالم تو نہیں بڑے بڑے سیوک کے شیخ ہیں منا قاسم نانوتوی کے مونا گنگوی کے مونا تھاروی کے جن کا نام لیتے لیتے ہماری زبانیں مکی ہو جاتی ہیں ہمارے سروع کے تات ان کے شیخ تھے جنت المعلہ میں جن کے قبر ہیں وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے بڑے بڑے دینی کام لیے ہر عمل پر مجھے اللہ سے مغفرت کی امید ہے درجات کی بلندی کی امید ہے لیکن ایک عمل پر مجھے اللہ کی ازاز سے امید ہے کہ اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف کرے گا میں طلبان پوچھا ان کے موڑی دیرے پڑا خدر وہ کونسا عمل ہے کہ میں نے ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو میں نے مقاتب زندہ کیے ہیں مقاتب کی جو میں نے جال بھی چاہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی زبانوں پر اللہ کا نام ہے اللہ کے نبی کا نام ہے ان کے عقائد ٹھیک ہو رہے ہیں بنیادی باتیں اس عمل پر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ بھی مخصر کر دے گا حاجی سے فرماتے جنہ میں دارم دیوبن کی چھوٹے مکتب کے پاسے گزرتا میں بچوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے آواز آتی اور اساتیزہ کے پڑھانے کے آواز آتی تھی میں وہاں کھڑا کر دعا کر دا ہے اللہ پڑھانے والا بھی مخلص ہے پڑھنے والے بھی مخلص ہیں ان مخلصین کے برقصص گنے گار کو معاف فرما دیں اس نے ہم اس نعمت کو حقیل نہ سمجھے اللہ نے ہمیں بڑی چوٹی کا تنگ کھا کے بارے میں ہم نہ سوچیں یہ تو میرے نبی نے دعا کی ہیں اللہ تبارک و تعالی آلی محمد کی روزی کو قوتتا فرما اللہم مجعل بس کا آلی محمد قوتا وہ تو بولتے ہیں بقدر کفا بقدر کفا اور آلی محمد سے اہل علم نے کہا گیا کہ علماء کے سوا کون ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں اہل علم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے میرے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے نبی کے فاقے نبی کی تنگیہ اور آپ کا فقر اختیاری تھا استراری نہیں تھا آپ نے فقروں کو پسند کیا میں اس طریقے پر کھانا کھاؤں گا جس طرح گلام کھانا کھانا آپ کا فقر اختیاری تھا آپ نے فقروں کو محبوب کے معایشہ فرماتے ہیں کہ میرے گر کی باری حضور کی تھی میں نے دیکھا آپ کو رات کو بھوک لگی آپ کبھی یہ دہنی کروڑ بدلتے ہیں بر کبھی آپ بھائی کروڑ بدلتے ہیں کبھی نیم نہ آتی تو آتی ہیں چار پائی کی لکڑی آپ چار پائی کی لکڑی پر اپنے پیٹ کو رکھیں یوں اپنے سل کو لیچے جھکا جاتے ہیں اور ہچکے آپ لگا کر روتے ہیں آئیشہ فرماتے اللہ کرنے کی آپ کو کیا ہوا ہے اب اس طریقے پر کربٹے بدلتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آئیشہ بھوک لگی ہے آئیشہ بھوک لگی ہے پر میرے پاس کھانے کے لئے خجور کا دارہ بھی نہیں ہے امام الانبیاء کے ساتھ حالات ہیں اس نے علماء کو جو اللہ دے گا اللہ وہ آخرت میں دے گا آخرت میں دے گا سے ہمارے بڑوں نے تنکھا پات ہزار تھی کئی جگہ سات ہزار ہو گئی تنکھا کی بنیاد پر مدارس نہیں بدلے جگہ نہیں بدلی تنکھا کی بنیاد پر بلکہ معنی تھانی علی رحمہ کو قیدر آباد کے نوابوں نے بولایا معنی زکریہ صاحب شکر علی صاحب کو وہاں کے نوابوں نے بولایا آؤ ہم تمہاری خدمت تمہاری تنکھا اٹھنے دیں گے کہ نہ جن جگہ پر رہے وہ جگہ پر ہماری موت ہوگی بغیر شریعی عذر کے جگہ نہیں بدلی استقامت کے ساتھ کرتے رہے اور دیکھو ناغواریہ تو ہمارے ساتھ ہے جب م revelation فرماتے تھے دعوت کی ابتدہ ناغواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کانیابی سے ہوگی کہ دعوت کی ابتدہ ناغواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کیا ہوگی کانیابی سے ہوگی پڑاؤں گے دعوت دون گے تو ناغواریہ آئے گی لابدل روقع فرماتے ہیں ہم نے ساری کی ساری خیر بلکہ خیر کا خیر بھی ہم نے ناغ دواریوں کے اندر پایا ہمارے اکمیر پرشید حضر مارا قبر زمان سبیرہ خوابی دامت برکات ان کے پاس پائے بیٹھے تھے ان کے مجلس کانتھاریاں میں ایک بات انہوں نے بتائی مقاتب کے علماء سب جماع تھے ہم مقاتب میں یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں ہر جنہ پر یہ عیمہ کو بھی ہوتے ہیں یہ علماء کو بھی ہوتے ہیں فرمایا ہر نبی اور ہر علم کے لئے دو طرح کا بجمع ہے ودود کا بھی مجمع اور حسود کا بھی مجمع ودود حسود محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہے حالی ہون ودود تو علماء اڑنے لگے پھر طبیعتوں میں آساد کیا جاتی ہے بریک نہیں لگتی بریک مخالفوں سے لگتی ہے کہاں بیٹھنا کہاں چلنا وقت پر نماز کی پابندی کرنا صفے ملا کی پابندی کرنا اگر سارے کے سارے ودود ہو تو طبیعتیں آزاد ہو جاتی ہے وَقَذَلِكَ جَحَلْنَا لِكُلِّ نَبِيكٍ عَدُوبًا شَيَاطِدَ الْإِلْسِ وَالْجِمْنِ يُوحِي بَعْدُهُمْ لَا بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ہم نے ہر نبی کے دشمن مرائے انسانوں میں سے بھی جناتوں میں سے بھی وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيكٍ عَدُوبًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَقَفَ بِرَبِّكَ خَانِدِيَتْ وَنَصِيرًا قرآن کریم پڑھیں گے تو سارے باتیں نبیوں کے وارسوں کے ساتھ ہی ہوگا یہ ہمارے لازم ملزم ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنایا ہے مجرمین لیکن نبی تبھی علماء کو زائر نہیں کرے گا آپ کارمت کافی کے ہدایت کے اعتبار سے بھی اور مدد کے اعتبار سے بھی کہ جو لوگ اللہ کی رسالت تبلیل کرتے ہیں اللہ کی رسالت کی اللہ کی علوم امت تک پہنچاتے ہیں ایک اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اللہ کی سواب کیسی سے وہ نہیں ڈرتے اور میرا اللہ غرب وقت ان کے لئے کافی ہے وَقَفَ بِرَبِّكَ حَسِيبَا تو ودود ہوگی حسود بھی ہوں گی لیکن ودود زیادہ ہوتا ہے حسود کیا ہوتا ہے ودود ہمیشہ زیادہ ہوں گے سارے کے سارے مقتدی محبت کرنے والے ہوگے ایک دو تو ہوں گے حسود تو آپ کے پیچھے لگیں گے آپ کی نگرانی کریں گے آپ کے پاس پڑھنے والے بہت سے طلبہ ہیں سارے کے سارے والی آپ سے محبت نہیں کریں گے کچھ والی بغیر نہ مارا ہوگا تو بھی شکایت کریں گے یہ ہر کلاس میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو ودود بھی ہوگا حسود بھی ہوگا اگر خالی ودود ہو ودود تو آدمی آزاد اور خالی حسود ہو تو آدمی گھر پڑے پھر آدمی کے طبیعتیں اکتہر پیدا ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ ہر عالم کے ساتھ ہر دین کے دعائی کے ساتھ اللہ یہ دو طرح کا بجمع رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خالات لاتے ہیں تربیت کے لئے اسے کیا ہوتا ہے تربیت اللہ نے نبیوں کی تربیت کی نبیوں کی کیا تربیت کی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی تربیت کیا فرمائی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے پہلے آپ نے ایک نوجوان صحابی کو امیر بنایا ابو وطر پر حضر عمر پر یقدار بن اسبر پر عبدالربہ بن عوب پر مدینہ کے عارف مصبب بن عمر عبادہ بن سامد پر بڑے بڑے علماء پر بڑے بڑے عیماء پر بڑے بڑے صحابہ پر امیر وصحابہ کو بنایا حضر عثمہ نوجوان ہے زیادہ میں حارسہ کے بیٹے ان کو آپ نے امیر بنا تصحابہ کی تربیت نہیں ہے اس وقت تصحابہ کو ایک چھوٹے نوجوان کی دعات لنا جس میں حضر عمر جیسا انسان عثمان زنیرین علی کرتدان بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے علماء تبیر رہوڑے ان کی اختیار کی اللہ کے راستے میں اللہ تبارک وطالعہ نبیوں کی بھی تربیت کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ یا ایوہر رسول بلک ما انزر ایلیت برغبک وعلم تفحل صحابہ اللہ ترسالت نبی اگر آپ کے علوہ امت تک نہیں پہنچائے تو آپ نے رسالت کہاں کڑا نہیں کیا آگے اللہ نے قرآن کریمے سورہ آٹھے پارے میں یا ساتھے پارے میں جو نبیوں کے نامے وَعِبْرَاهِ وَوَزَكَرِيَّا اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ہدایت جافتہ مجموعہ ہے اللہ نے اگر تھوڑا سا بھی شیطہ کیانا تمہارے سارے اعمال میں حبتہ کر دوں گا قرآن کریم پڑھیں گے تو نبیوں کی تربیت کے واقعات میں نہیں ہے اللہ نے نبیوں عَبَسَ وَتَوَلَّا عَنْجَاءَهُ الْأَعْمَعَ وَمَا يُدْرِيكَ لَحَلَّهُ يَسَّكَّ عَوْيَتْ ذَكْتَرُ وَتَنْفَحَوَ الذِّكْرَ کہ میں انہوں نے مکتوب کہ خضور کے پاس پہنچے ہیں نا طلب کے ساتھ پہنچے نابی نا صحابی تھے اور اس نے اللہ کے نبی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کی دین کی دعوت دے رہے تھے تو آپ نے تھوڑی سی نظر وہاں نہیں فرمائی یہ تو میرے درک آدمی ہے روزہ نہ کہے باتیں بات کلنگ دا یہ مجموعہ مجھے دو بار ہاتھ میں نہیں آئے گا اللہ نے فوراً میرے نبی کے تربیت فرمائی عَبَسَ بَتَوَ اللَّهُ چیمہ جبی ہو گئے رو گردانی کی اَنْ جَعَهُ الْأَعْمَا تمہارے پاس ایک اندھا آیا ہے صحابی آیا ہے ہاں جن کے دل میں طلب ہیں ان کے سامنے بات اور بے طلبوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرتا ہے ہاں وَلَا تُتِعْمَنْ اَخْفَلْنَا نبی آپ ان کے پاس مت بیٹھے وَلَا تُتِعْمَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّبْعَهَوَا هُوَا وَكَارَ اَمْرُهُ فُرُطَا فَصْبِرْ نَفْسَا مَعَلَّذِينَ يَرْحُونَ رَبَّهُمْ لِلْغَدَاتِ وَالْحَسِيِّ يُرِيدُونَ بَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَا تَعْلْهُمْ تُرِيدُ زِیرَةَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا اے ہم مزارکہ سے گا واحد ہے وَلَا تُتِعْمَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَّدَعَوَا هُوَا هُوَا وَكَارَ اَمْرُهُ فُرُطَا وَقُدِ الْحَقُ بِرْوَقْبِكُونَ فَمَنْ شَاغَفَلْ يُغْمِنْ وَمَنْ شَاغَفَلْ يَكْفُرْ اِنَّا أَغْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا قَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا حق قرآن کریم پڑھیں گے اللہ میرے نبی کو کہ نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جمعو ان صحابہ کے ساتھ جو صبح و شام صرف میرے لئے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس نے علماء کی ذمہ دارے کو علماء علماء بنا دے ہمارے مقاطب کو مضبوط کریں اور مقاطب کو مضبوط کرنے کے ساتھ سا بچہ کبھی ہم غیر حاضر ہو بہت سارے غیر امان اس بچے بھی ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تعریف میں ہماری لیتے ہیں اس وقت بچے کی غیر حاضری میں آپ ان کے پجابے اور ان کے ماں باپ کی ملاقع کر کے بچے کی عیادت کریں ہماری استاد محمد کاری محمد ایک صرف سانسرودی فرائداری ترکیسل میں ہم پڑھتے تھے جب تب ہی بیمار ہوتے تھے تو کاری صرف کمرے میں تشریف لاتے تھے اور تشریف لانے کے بعد سر دباتے تھے ان کی ضروریات کا خیال کرتے تھے میڑا تیرے پاس پیسے ہے کہ نہیں ہے پھر کہتے تیرے دواء کی ذمہ داری میرے ہے کیوں کر کے شفقت یہ ہماری خلقات ایسا ہماری شفقت ہو یوں کر کے لوگوں کو قریب کرنا لوگوں کو معنوز کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے نمبر تو علماء کی ذمہ داری ہے علماء طبقات کا علم دے علماء طبقات کا علم دے مجلسہ کا ملفوظ ہے طبقات کا علم کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم جس مزید میں نماز پڑھاتے ہیں یا مدرسہ پڑھاتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کے مزید کے اطراف میں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں گریب بھی ہیں مالدار بھی ہیں ڈوکٹرز بھی ہیں لوجر بھی ہیں انجنر بھی ہیں ملازم بھی ہیں مصدور بھی ہیں شورتی پولیس والے بھی ہیں عسکری آربی بھی ہیں مختلف قسم کے توقع سب سے لوگ رہتے ہیں ان توقعہ کو علم دینا توقعہ کو علم دینا ہر فرمائیں کھارemicاتے رہے ہیں کہ بہن بھنگار کا بھی جن ہے کہ بھنگار کا دن کونسا کہ بھنگار کا دن توبہ کہ بھنگار توبہ کریgieni تو اللہ اس کی توبہ وہ قبول کریgai تبقہ کا علم دیرہ اگر ہم نے اپنی مقتضی کو کوئی بات تم نے سکھا دی نہیں مقتضی تم سے محبت کرے گا اپنے کو اُستاد مارے گا کہ میرے اُستاد ہے میں نے اُم کے پاس یہ سکھا یہ سکھا یہ سکھا یہ سکھا ایک بات حضم علیہ السلام حمد علیہ نے بخارش شہیر پڑھانے والے علمائی کرام کو فرمایا کہ آپ ازراد بڑا در سبیر حدیث کا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بخارش شہر پڑھانے والے اپنے بخاری کو چھوڑ کر اس میں لگ جاوے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر آپ کے پاس اُستاد سکھنے والے کوئی آوے تو اس کو کم نہ سمجھے کہ اُستاد بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے حضوم میں سے ایک علم ہے آپ ان کی علم کی رہبری کریں ان کو علوم سکھاوے علوم سکھاوے یہ بہت بڑے حالی مجنوری ہے اللہ سب کے پاس آئے درس حضرت پڑھا جاتا فرما حضرت پڑھاتے پڑھاتے تقید اپتا رہی ہے اسے میں چاہتا ہو کہ کچھ دن کسی مجرس کو بٹھاگر تبلیغ میں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ فرما اس تھی اللہ کے راستے میں نہیں جانا ہمارا تبلیغ کا کام تو پڑھانے کے پیرے بھی ہیں پڑھانے کے بعد بھی ہیں تبلیغ کا کام تو پڑھانے کے پیرے بھی ہیں اور پڑھانے کے بعد بھی ہیں فرمایا تبلیغ والے مدارس نہیں چھڑواتے ہم تو یوں کہتے ہیں پڑھانے کے ساتھ کام کرو فیلی فرمایا اگر پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کا کام کروں گے نا تو کتاب دس گناہ زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ ملکو دیکھیں کہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کا کام کروں گے تو کتاب دس گناہ زیادہ سمجھ میں آئے گی سب علماء کی دوسری زندگی داری یہ کہ علماء طبقہ تعیرم دے مختیوں تک علوم پہتے ہیں ایک تو جمعہ کے بیانات ہیں لیکن دیکھو بے طلبی کا زمانہ ہے جن کو سنانا ہوتا ہے وہ خطبہ کے وقت آتے ہیں حمد میں بے طلبی بہت ہے تو بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اور بے طلبوں میں طلب جو آئے گی وہ فضائل کے راستے سے آئے گی مسائل بات میں ہیں مسائل تو جب آدمی عمل پر آگے ہیں عمل کے شوق کو پیدا کرنے کے فضائل کا علم اس سے فضائل عمل کی تعلیم ہے ہمارے علماء کے سامنے فضائل کا علم مستعدر ہو نماز کے پڑھنے پر کیا فضائل ذکر کے کیا فضائل اللہ کے راستے پر لکنے کے کیا فضائل پروسی کے حقوق کو کیا فضائل بی بی کی خدمت کے اور بی بی کے حقوق کے کیا فضائل فضائل کا علم امت مجھنا ہے جب امت فضائل والا علم سنے گی تو عمل پر آئے گی پھر عمل پر آنے کے بعد فیر صلاح و قساط کا معاملہ ہوگا پھر مسائل میرے امت کو تو لانا ہے فضائل کا یہ فضائل کا علم حضرت مانی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں تم لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہو میں تو فضائل اعمال کو بطور وظیفے کے پڑھتا ہوں بطور وظیفے کے حضرت شیف نے ساٹھ سال یا چالیس سال مخارش شریف پڑھانے کے بعد علوم کو اندر جمع کیا ہے آپ پڑھونے کہ فضائل سدقان جمع کے بیانات کے کسی کتاب کے کھلنے کی ضرورت نہیں پڑھیں گے آپ کے فضائل سدقان میں اتنی متفق متفق اعلی حدیث کو اور اتنے زخیرے کو جمع کے حل عنوان پر در آدمی کتاب کو پڑھتا رہی مطالع کرتا رہی سلال کے ناستے کے نکلنے کی زمانے میں جو آن آن استعمائی عامال ہیں اور آن انفرادی عامال ہیں اس میں ایک انفرادی عمل فضائل عامال کا مطالع ہے اس کتاب کا مطالع کر اس کتاب کے سٹڑی کریں بہت سارے حروب اس کے اندر ہیں فضائل کے علم سے امت جڑے گی بے طلبوں میں دین پیدا کرنا اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے پیچھے گھنٹے تھے شمائل ترمیدی میں نکاہیں دائم الفکرہ متواسی رحضان آپ ہمیشہ فکر پر ہوتے تھے اور آپ ہمیشہ گمگین ہوتے تھے کسن البالی آپ امت کے بارے میں گلتے گلتے آپ کا جسم نبارک خوش خوش کا مشکیزے کی طرح ہو چکا تھا کسن البالی شمائل ترمیدی کا پڑا پر رہا ہوں خوش کا مشکیزی کی طرح اور انتقال کے ضبط آپ کی آپ کا جسم مبارک کا وزن تیس کل ہو چکا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جگہ جگہ پر نبی کی قسم کھائی ہے فَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّبُوكَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي نبی کے شہر کی قسم نبی کے اخلاق کی قسم نبی کی زبان کی صفائی قسم ایک ایک رکھنے پر نبی کے شاند کو بیان کیا ہے اتنے بڑے نبی کی حالت ہے امت کے بارے میں نیبا شیکل فرشے کوئی شیخ حریف صاحب قروری دعوت برکاتوں ہمارے پششے بلائے تھے قرور غلماء کے مجمع میں فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضر وعی ناسا ہم تلائے کا ملفوز سنا ہے حضر فرمای کرتے تھے جس عالم کے دل میں امت کا دردہ نہ ہو وہ عالم عالم کہلانے کے قابل نہیں ہیں کہ نبیوں کے آنکھوں میں آنسو امت کے بارے میں ہوتے تھے نبی امت کے بارے میں متفقیر ہوتے تھے فَلَا تَدَغَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَابْ لَسْتَحَلَيْهِمْ بِوَكِيلْ لَسْتَحَلَيْهِمْ بِبُسَيْتِرْ لَعَلَّكَ بَاخُلُ نَفْسَتَ أَلَّا يَكُولُهُ مُؤْمِنِينَ کہ نبی کئی ان کی ایمان کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے کہ اپنی جان کو آپ حلاقت میں نے ڈال دے رب العالمین بار بار میں نے نبی کو تسلیم کی آیتیں اتا رہا ہے نبی آپ کتنی محلت کریں یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے امت دین پر کیسے آئے ندایت اللہ کے ہاتھ میں لیکن دعی کی محلت اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا اللہ ظاہر نہیں کرتا ہمارے علماء امت کے بارے میں متفقیر ہیں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں جہاں نماز پڑھاتے ہیں یہ مزید کا پورا اطراف میں فساد کیسے ختم ہو اور امت صلاح پر درستگی پر دین پر کیسے آگائے اور دین میں سب سے بڑی اہم چیز نماز ہیں حلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دعوت کی محنت برابر ہوگی تو سب سے پیرے عبادات کا دین زندہ ہوگا کونسا دین زندہ ہوگا معاملات معاشر کا دین تو بات کی بات ہے سب سے پیر عبادات کا دین زندہ ہوگا کہ امت میں نماز اور روزہ جائے محنت کے بعد امت میں زندہ ہوگا عبادات کا دین پھر محنت بڑھے گی پھر زندہ ہوگا معاشر کا دین آپ نے یہاں کی شادیہ بھی دیکھی ہوگی یہاں کی نکا بھی دیکھے ہوں گے رسم و نبات بھی دیکھے ہوں گے وہاں تو بہت ضرورت ہیں لیکن سب سے پر امت عبادات پر آوے جب امت عبادات پر آجائے گی نماز بن جائے گی سارا دن بن جائے گا اسے محلتوں کو کرنا ہے اپنے مدارس کے وقت تک احساس آدمی بہت بڑا کام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو بڑی پربانی والا کام ہے بچوں کو سکھانا لیکن جس طرح سکھنے کے فضائر ہیں اس طرح سکھانے کے بھی فضائر ہیں صرف چھوٹے بچوں کو سکھانا یہ تعلیم ہے بڑوں کو سکھانا یہ تبلیغ ہے بڑوں کو سکھانا کہیں تبلیغ ہے بچے طلب والے مدرسے میں آتے ہیں ان کو سکھانا اور مستقل ان کے ماباپ کی فکر کرنا مزید کے اعتراب کے مسلیوں کی فکر کرنا ایک ایک مسلی اللہ کے دن پر پیسے آ جائے ہماری سب کے سروں کے دعاق ہیں حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سب سے پر امگیجی تھانا بغن تھانا بغن جماعت پر جو فرمایا اب تھانا بغن جاتے ہونا تو حضرت کی کھانکا میں جانا لیکن اجارت کے بغن مت جانا حضرت کا پھر دربار ہوتا کسی کی ہمتیں بغن اجارتیں قدم رکھ سکے مہارا سب بلی تھانوی تھانوی تھے حقیق علمت کی کتابوں کا ابو تعالی ہم ضرور کرے ہاں تربیت و سلوط کے بارے میں مہارا سب بلی تھانوی سے بڑے در کوئی کتاب نہیں ہے اب جماعت بچاری گز کر رہی ہے ملاقاتیں کر رہی ہے مہارا زفر عمد تھانوی نے حضرت مہارا سب نے کو فرمایا مہارا جماعت آئی ہے کہ اچھا کہ کہ تھانا وہ ان کی گلیوں میں تاب کر رہی ہے تو مہارا زفر عمد تھانوی کو فرمایا آپ ان کے ساتھ ایک دن لگائے ان کے عمل دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو تو پورا در ان کے ساتھ رہے سلو سلو کی تبلیغ پیمیمات میں اس سے تو گس میں کیا کرتے تھے کلمہ سنتے تھے کلمہ سناتے تھے یہ ان کا گس ہوتا تھا تو حضرت کی خانکہ کے اعترام انہوں نے گس کیا اور تو بہت سوکتوں کلمہ بھی یاد دیتا ایک اندیر ہوا ایک رات پوری ہوئی تو مانا سب نے کارگزاری پوچھے علی رحمہ نے جمیر زفر عمد بتاؤ کیا کارگزاری کل کی جماعت کی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گمراہ نہ ہو جائے یہ نئی باتیں جو پیدا ہو رہی ہیں سلو سلو کا تبلیغ کا زمانہ تھا تو فرما حضرت کیونکہ کی رونے لگے بہت کچھ ہو گیا ہے کہ کیا ہوا بیٹا کیا ہوا کہ ہماری کھانکہ میں بیٹنے والوں کو تو کلمہ یاد نہیں ہے کلمہ یاد نہیں ہے یوں کہ گش میں چلا تو امت کی احوال مینی صاحب نے کھل کے آئے کہ امت میں کلمہ صحیح طور پر یاد نہیں کلمہ کے الفاظ صحیح نہیں ہیں مانا تھانی نحمد قلالی اور وہی جگہ سے کھڑے ہو گئے جماعت کہا ہے جماعت وہاں موجود ہیں جماعت پتلے تھے وہ جماعت کے میری صاحب کے پوترے مجھے نظامت میں میرے پرمایا کہ میرے دادا جان پردہ رہی فرماتے تھے کہ مہارا سبھل تھانوی آکر دروازے کو کھڑے ہو گئے فرمایا میں تمہاری جماعت کی دعوت کرنا چاہتا جماعت کی دعوت کرنا چاہتا اور مہاری جیسا تو کہا ہمارے تو تبلیغ کے اندر تو اصول ہیں دعوت کے ہم تو دعوت ایسے قبول نہیں کرتے ہمارے دعوت کے قبول کرنے کے اصول ہیں اور مہارا سبھل تھانوی اصولی آجمی تھے کہ میں کیا اصول ہیں کہ جو چار مہین آجم ان کی دعوت قبول کرنے کی فرما بلکل تم اصول کے پابند رہو لیکن میرے ساتھ بہت ساری معصولیہ ہے میں تھک چکا ہوں گڑا ہوں چکا ہوں تمہیں جماعت میں جان نہیں سکتا تو میرے دعوت قبول کرو یہ تو کہا مہارا آپ کی دعوت کے بارے مہاری اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بزرگوں کے دسترخان کے سوکھے ٹکڑے جرکے مرکے مسلم سے دہتر ہیں یوں فرمایا تھا کہ اللہ والوں کے دسترخان کے ٹکڑے کھا جانے کے سوکھے ٹکڑے بھی پس اتنا جملہ کہنا تھا مہارا تھانے میں فرمایا آج تمہاری دعوت ہو یہ ہماری بڑھو نے ہماری بجرگوں نے تبدیل کے کامیں کتنا ساتھ دیا ہے ہمارا منظور نعمال الرحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نجوان تے دور ندوہ سے نکلے کیونکہ بہت ساری تحریکیں چل لئے یہ دنیا میں ہم بھی کسی تحریک میں حصہ لے لے وے اور ہم تحریک میں کام کرنا شروع کر دے وے تو لوگوں سے تحریک پانیوں سے ملتے 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 علی گڑ گئے ادھر کے ادھر گئے پھر پہنچے رائیپور میں مدیمان عبدالقالی صاحب رائیپوری رحمت اللہ علی کی خانکہ چل لے گی اور رائیپوری پہنچنے کے بعد مرادین دیکھا دورو نوجوان تحقیقی محقق علم تھے مصفت ان کا شباب کا زمانہ تھا اور رائیپوری خانکہ کی فضاء کو معلوم ہے ابھی بھی وہ اثرات وہاں کے ندی میں وہاں کے عام کے درخوں میں موجود ہیں ملت الرحیم صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ ملت الرحیم صاحب رائیپوری ملت الرحیم صاحب رائیپوری ملت الرحیم صاحب رائیپوری بڑے بڑے رائیپور کے علماء تو بھی اس گھر اللہ کا یاد اللہ کا ذکر اللہ اللہ کی ضربے وہاں کے دو بھی کپڑا دھونے والے جب یوں کرتے کپڑا سیکن تو اللہ اللہ کی ضربے لگاتے تھے اچھا لگا ان کو کیونکہ ذکر سے آدمی کے دل قدر قوت پیدا ہوتی ہے تو کہا یہی رہ جائی ہے خضر کی نماز پر حضر کے پاس حضرت ہم تو آپ کے مورید بننا چاہتے ہیں فرما میں اگر تم میرے مورید بننا چاہتے ہو تو میری قرائے گئے کہ مگلے والی مزید میں ایک مولی کی لیاس ہے آپ ان کے پاس بھی ایک بار جاؤ پھر آپ اپنا مشورہ فائنل کرو مولا علی نے فرماتے ہیں میں مولید صاحب کا نام تو میں نے سونا تھا لیکن میں سمجھے تبلیغ کا مولی ہے اور کچھ لوگ ان سے ہی جڑے ہوئے ہیں اتنا میرے ذہن میں تھا لیکن چونکہ مولد و قادر صاحب کو پراکفیر مانا تھا تو ان کی بات ماننے پڑی ہم دونوں پہجے مگلے والی مزید میں مولید صاحب نے بات کر رہے تھے یہ فرمایا جب ان کی بات نے سنی نا وہ تو توتری زبان توتری زبان صبح مولید صاحب نے فرمایا کہ مولید صاحب علیہ فرماتے تھے ایک بار یہ جملے کو پورا نے سات بار کہاں تب جاتا جملہ برا ہوا لیکن اندر آنکھ جل رہی تھی امت کے فکر کے بارے میں بہت بہت اندر امت کے بارے بڑے گورتے تھے بڑے فکر مر ہوتے تھے کہ ان کی بات سننے کے بعد تو ہم مولید بیاس کئی ہوکے رہ گئے اور فرمایا گس کا دن تھا تو تو مولید علیہ تم بات کرو بے باتے ہو مولید علیہ کی زبان ندوی ابھی تک ہمارے اہل علم ان کی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہم بے بات ہی کیا سمجھے اور مولید علیہ ندوی کو باپ پر بٹھا دیا تبلیگ وقت لگنے تبلیگ وقت علماء کی زبان آسان ہو جاتی ہے بائیو دوستو مزرگو زبان آہستہ ہو جاتی ہے نا وہ سیدھی سیدھی کہ تبلیگ کی زبان سیدھی ساری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ابلیگ نہیں ہے بلیگ ہے بار 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 بات کو پہنچاتا تو جاکہ تلمے کی تقرار ہے جب بار بار بولتے ہیں دلوں پر اثر کرتا ہے مولید علیہ ندویٰ علیہ صاحب کو گشمیں لیا ابھی مولید علیہ ندویٰ علیہ صاحب کرسی پر بیٹھ کر پڑھا رہے تخت پر درسِ حدیث ہزاروں طلوہوں کے ساتھ میں پڑھ دے والے عمومی گش شروع شروع کا زمانہ نہ دعوت کا استقبال نہ ساتھیو کا استقبال نہ لوگ بات سنتے تھے حضرت مولید علیہ صاحب گش کرتے 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 مینہ بازار پہتے مینہ بازار کا نظام الدل کا مانا مجھول عواج سے فرماتے تھے کہ کبھی ان کی کوئی بات سنتا کوئی نہ سنتا کوئی گالی بولتا کوئی گسے ہوتا کوئی مو فیر لہتا یوں کرتے سفر پورا ہوا کہ میرے دل میں تو آنکھ جھل رہی تھی یہ کونسا کام یہ تو علم کی علم کی زلت ہو رہی ہے کتنا بڑا آدمی ظلیل ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے جب مینہ بازار نے گست پورا کر کے واپس آگئے حضرت مینہ نے فرما میرے تو زبانی بھلو گئے کیا نیوال ملوک میں وعدہ لگا یوں بھلوک کرے سمجھے تو کچھ نہیں پھر آنکھے پوچھا مولانا منظور عمانی صاحب کے واپس آئے تو مولانا منظور عمانی صاحب نے اتاوئے اللہ صاحب تو مولانا حق تو یہ تھا کہ آپ بیان کر دیں مجمع آپ کی بات کتنے بڑے عالی عبدال کے مقام پر آئے آپ کہا تو یہ عزت ہے کہ آپ بات کریں مجمع آپ کی بات کو سننے ایک رسطہ کرنا تو زلت ہے اس وقت فرما خضر مولانی صاحب نے فرمایا منظور عزت منظور زلت نہیں بلکہ عین عزت ہے عین عزت ہے میرے نبی نے ابو جہل کی قالیہ سن کر میرے نبی کو زلت ملی عمر جیسا قتل کرنے والا انسان کو اللہ حینایت دی ہے اور پھر دنیا کے نقشے کو پلٹ دیا عمر نے یہ میرے نبی کے گستو کی برکت ہے اور نبی کی قربانی کے برکت ہے مجمع آپ نے منظور نوبانی صاحب فرماتے تھے اتنا جملہ کہنا تھا میرے دل میں تبلیغ آنے تبلیغ آنے اللہ نے تبلیغ سمجھا دی پھر ندبت العلماء میں تو دعبت کا کام شروع ہوا ہے منظور نوبانی صاحب اپنی ماہ تحتی میں طلبہ کو جمع کرتے تھے اور بڑے بڑے استعمال ندبہ میں ہوئے اور طلبہ کی جماعتیں برا بناتے تھے ذابط نوارہ فرماتے اس دمارے میں اور جماعتیں طلبہ کی جماعتیں ملکوں بیٹھاتے اور طلبہ کی جماعتیں جس طرح کے کونے کونے میں جا کر اللہ کے دین کے دعوت کو پہنچا یہ مجلسے کی محنت کے ساسد ہماری محنت ہماری فکرہ بھی غشات پیلا ہو جائے اسے آر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاصرے پر نظر دکتے تھے پکی روایات اصلاح علیہ کریم جی نے آپ کو پتا چلتا کہ کام اچھا ہو رہا ہے تو آپ ان کی تعریف فرما دیں انتو صلی اللہ الحمدللہ جب کوئی بگاڑ دیکھتا تو وہ حکمت کے ساتھ بگاڑ کو رد کرنے کی کوشش کر دیں حکمت کے ساتھ ادعو الہ سبیل ایروپی کا بلحق با جب قرآن کریم جہاں تبلیغ کا حکم ہے وہاں صبر کا حکم ہے بغیر صبر کے تبلیغ نہیں ہو دی سننا پڑتا ہے ناغواری آتی ہیں پرداز کرنا پڑتا ہے ایک بار ہم پتنا میں جماعت میں دیں عرب میں دوہزار نو میں عرب کی جماعت میں ہمارے ساتھ اسے کہ نبید الزبیری مدینہ منورہ کی ریاض کے بڑے عالم ساتھ میں جماعت میں نبی الزبیری حدیث کی کتابوں کے دست جنے والے جسمیت پتنا کی گلی میں عرب کی جماعت میں متقلمت میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا کہ ایک پان کے گلے والے کی ملاقات میں عمی و گستن نفس کو کچلتا ہے نفس کو کچلتا ہے ہر نبی کے سفر عمومی ہوئے ہیں اور ہر نبی نے تیہدل عمومیت کے ساتھ سفر کیے ہیں ایک پان کے گلے والے کو جا کر یا آخری یوں کر کے بات کرنا شروع کیا کہ اس نے گالیا بولی گالی نہیں بلکہ گالا گالیوں کی جماعت ساری گالیوں کو جماعت کر رہے تو کتنی بل اتنی خطرناک اس نے عربی میں وہ کبھی دوبی میں کام کرتا تھا تو کسی کا اس کا کسی عرب کا سر سے لگڑا تھا اس کو اس نے بھگایا تو سہارہ کا سرہ اس صاحب نے عرب نحمان پر نکال دیا عربی میں جو پٹا پٹا عربی تھا اس کا یہ عرب نحمان اس سے ایک نبی زبیلی یوں کر کے اپنے آنکھیں نیچے میں نے دیکھا ان کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آس گیڑے رہے انہیں نے کہا اتنے بڑی نحمان کی ذلت اس آنکھ میں نے کی ہے لیکن منا عمر صاحب پادر پوری فرماتے تھے جب تم گستر میں نکلونا اور تمہارے ساتھ ناگواری کا معاملہ پیشابے تم سبر کرنا تمہارے سبر کی بلکہ صلی اللہ تمہارے روحانی بڑے بڑے امراض کو در کر دینا روحانی امراض کو در کرنے کا علاق عمومی گست ہے روحانی بیماری کو در کر دینا چہرہ سرکہ ہو گیا خوبصورت تھے تصویر پڑھتے ہیں کہ مسجد میں مغری کا وقت ہوا مغری پیانوں کے چہروں کو دیتا تھا منا مجھ سے بات کی آتا دعا میں لگ گئے مغری کے نماز کے بات شیخ خارج اور حسینی کا بیان ہوا اس کے بعد بھی ان کے پاس گیا حضرت حضرت تمہیں نماز کی نیت بادلی رقعتیں اور نماز کی راتیں جہری پڑھ رہی تھے تھوڑی تھوڑی زور سے سن راتوں پڑھ رہے تھے نبی ہم جانتے ہیں آپ کا سنہ دنگ ہو رہا ہے جن مشرقین مکہ کی گالیوں کی وجہ سے یہ آیت پڑھ رہے ہیں نماز میں رو رہے ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ تحبی پاری کا آخر ناروک پڑھتے ہیں اور رو رہے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تھی میں نے کہا شید تم مجھے کہا مولانا صاحب مجھے تسلی کی بات امد کرو مجھے تبلید آج ہی سمجھ میں آئی ہے مجھے تبلیغ آج ہی سمجھ میں آئی ہے میں تو سمکتا تبلیغ میں استقبال ہے مجھے نبی کا زمانہ یاد نہیں آیا کبھی آس تک تبلیغ میں آج میں تبلیغ سمجھ میں آئی ہے مولانا کہ وہ مجھے وہ لڑکا جب گالیا بل لہا تھا میرا دل کا πάرترندر سے کٹ رہا تھا میرا دلندر سے دھو رہا تھا کہ کیا ہو رہا یہ یہ کیا ہو رہا ہے جب گالی کا اتنا بڑا میرے دل پر اثر ہوا اس وقت مجھے میرے نبی کے تائیر کے زمانے کے پتھر یاد آگئے کہ جس نبی کو تائیر والوں نے دوڑایا تھا اور آنٹھ مل تک میرے سرکار دوڑے تھے بے ہوشوں کا زمین پر گر گئے تھے وہ زیادہ میں حارثہ نے کندے پر نبوت کا مول اٹھایا تھا اور جس وقت کے بعد قطبہ کے بعد میں پناہ لی تھی کہ نبی کی جوتیاں مبارک لہو لہان ہو گئی تربطر ہو گئی کہ اللہ میں تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہو اپنی تدویر کی کبھی کی شکایت کرتا ہو کہ اللہ ہمیں باز سے سمجھانے سے کھا تو راضی ہے تمہیں راضی ہو تو راضی ہے تمہیں راضی ہو میں پتا چلا کہ تبلیغ فوروں کے سین نہیں ہے تبلیغ میں تو کاتو کے سین ہے یہ تربیت کا راستہ ہے یہ تذکیہ کا راستہ ہے یہ قربیت کا راستہ ہے ہر نبی کے سام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سویا ہوئے ہیں آپ کو بہت مخار ہے حضرت عبو سعید خدری آئے اور آپ کی چادر کو پرچادر بہت گرم تھی اگر اللہ کے نبی بہت مخار ہے آپ کو کہ چادر گرم ہو چکی ہے تا حضرت عبو سعید عجر بھی تو زیادہ ہے عجر بھی تو زیادہ ہے جنرلہ نبی نے فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کے بعد علماء کو ڈالے گا سم العلماء سم الصالحون فرانا تبارک مطالع صالحید اللہ کے نیک بندوں کو ڈالے گا علماء پر آزمائش آئے گی انگیہ پر آزمائش آئے گی لیکن جبرانہ نہیں ہے انم العطایا علا مطن البلایا انم العطایا علا مطن البلایا کہ ساری کے ساری عطایا بلاوں پر سواب ہو کر آئی اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا قبلی محبت کرے ہیں مارا شریف صاحب تاجپوری رحمت اللہ علیہ رس حدیث مخاری شریف ابودعو شریف مسلم شریف پڑھانے والے علی تاجپور میں بہت جارہ بلاتا ہے ان کے علاقے میں جب کتنے سال تب وہ سادمی نے وڑھانی میں حدیث کا در سدیا کبھی زندگی میں بس نہیں چھوٹا مغرین کے بعد علماء کا جور ہوتا عشاء کے بعد فرمادے جلالیں پڑھانے مجھے جارہا اور چھوٹیوں میں طلبہ کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نہیں کر جاتے کبھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے کبھی عید نہیں فرمائی لوگ داؤن میں گھر پر رہے اور لوگ داؤن میں عید گھر پر کی بچوں کے ساتھ اتنی محنت فرمائی اتنی محنت فرمائی کہ تاجپور کی ایک ایک گھر میں ایک ایک فردہ کی گھر جاکر ملان رہا تھے اللہ کے دین کے دعوت سمجھائی جب ان کو کورونا کی بیماری لے گئی جب مصر ان کو وہاں سے دے جایا گیا اس دن گس کا دین تھا گس کا دین تھا جب مغرد کی نماز کے بعد وہاں سے ایک کی گاری چلی گئے پورا کا پورا گاؤ گس میں موجود تھا صرف دو ساتھی اسی کام سے حمد کا در جئے تھے پورا گاؤ گس میں موجود تھا یہ ان کی لوگ داؤن کی محنت تاثر تھا جب مصر میں انتقال ہوا ہے تو ان کو جو خواب کی سیارت ہوئی ان کے جنازے پر مودہ کا پورا مجموع رہا تھا موجودہ موڑے مرد و عورت کہ ہمارا رہبر دنیا سے چلا گیا ہمارا رہبر دنیا سے چلا گیا جب یہ ملانی جانا ہوتا ہے تو طلبہ ابھی بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے اثر جا چلے گئے وہاں سے ہماری بہت ترجیل کی ہے ہماری نیجی زندگی کی بڑی ٹکر کی ہے اسے بھائیوں ہم دنیا سے جائیں گے مجموع روئے گا نبی کی انتقاب صحابہ کی ٹھیکیں نکلی ہیں اور اس صحابی اس صحابی خجور کی تہنی پر کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں خجور کے درق اللہ ہم نے سونا تیرے نبی تیرے پاس آ گئے گئے یہ آخر تو تیرے نبی کی سیارت کے لیے تھی حبداللہ عنہ عزیر ابن عبدی ربیہی نے کہا یہ آخر تیرے نبی کی سیارت کے لیے تھی اب تیرے نبی نے انہیں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو بینائی کو سلب اطردے پک کی روایت موجود ہیں خجور کے درق تک زمین پر اترنے کے پہلے ان کی بینائی سلب ہو چکی اور عبداللہ عنہ عزیر فورا انتقاب فرما گئے ان کو اٹکا گیا اللہ کے لیے کا صدمہ سن کر یہ محبت کا اثر تھا یہ محنت ہوتی ہے تو پبلی قدر کرتی ہے امت کے پیجے چلنا پڑھتا ہے دورنا پڑھتا ہے یہ اپنے دن آپ کو وقت نہیں ملتا مدارس کے مسئولی ہوتی ہے امامت کی زندہ داری ہوتی ہے لیکن ہم اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر ہم امت کے بارے میں فکر کریں اکثر نوجوان ملہد بن چکے ہیں بن چکے ہیں حرمان عبریزہ قابط پر قاتل نے جبوسر میں خانکہ میں بات فرمائی کیونکہ بیانات میں فرمایا پہلے تو یہ تینچن تھا کہ امت میں معاصرہ برباد ہو رہا ہے اب تو یہ ہے مسئلہ کہ امت کے اقاہیت کا مسئلہ ہے ایک ملک ہے کہ مولانا وہاں سے لائے تھے بیروب ملکہ کے جب پورا اسلامی ملکہ ہے کہ مولانا عقاہیت کا مسئلہ نہیں بلکہ عقاہیت بچوں کے ختم ہو گئے کہ ہمارے ہاں چھتیس سالوں کا بچہ کھڑیوں کو اس نے یوں کہا کہ تم ترودہ اور سال سے ہمارے سال میں جنت جہنم کی باتیں کرتے ہو اور تم یہ ہم کو اندھیرے میں رکھا جنت کچھ نہیں جہنم کچھ نہیں یہ امت کے حالت ہو چکے زہنی ارتداد لوگوں میں آ چکا ہے فکری ارتداد لوگوں میں آ چکا ہے بہت جگہ پر جو عملی ارتداد ہونے کی تیاری ہیں جنہیں وہ دن آئے گا کہ وہ بسلام سے ہاتھ جو رکھیں اسے ہمارے علماء بیدار رکھیں اسے مولانا سکر اور تفسیر عثمانی کو مہدو قرآن مردی صاحب کانگرمی اپنے جگہ پر لکھا ہے اس زمانے میں علماء کرام اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک بتا رہے گی مسلم کی موجزات میں سے ایک موجزہ علماء کی جماعت ہے جن موجزہ کہوں کہ جہاں بھی بشتری میں اپنے علاقے میں جب بھی کوئی باطل آیا گا علماء کرے ہو جائے علماء اس کا مقابلہ کریں گے باطل کو ختم کرنے کی فکر کریں گے باطل کا رکھ کریں گے دلائل کی روشنی میں اس نے اپنے مجمع کو سنبھلنا ہماری ذریعہ ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے بے طلبوں میں جا کر محنت کرنا حضرت محیدی صلی اللہ علیہ کو کتنا امت کا گردہ تھا نیباد کی استعمال میں جا رہے گئے نیباد کے جلسے میں حضرت محیدی صاحب کے ساتھ بڑے بڑے علماء مونا بدلی ہیں مفتی آدم مفتی کی فائد اللہ صاحب رحمت اللہ کی علیہ اور مونا رائی پولی صاحب مونا زکریہ صاحب ہیں نیباد کی خطرنا گرمی اور نیباد کی استعمال بیل گاڑی کا سفر ہو رہا ہے بڑے بڑے مسائق کا اتنی گرمی تھی گرنگ ورمدوتی کے چہرے جن لگے دیں مفتی آدم مفتی کی فائد اللہ صاحب نے پڑھمایا شیب علی مونا زکریہ صاحب مونا زکریہ صاحب آپ تھوڑا سا پردہ ڈال دو بیل گاڑی پر کم سے کم گرمی تو لگے گی لیکن دوسرے تو بچ جائیں گے کفرم محید اللہ صاحب سے بات کر لے گی حضرت ہماری زمان کسی بگاڑ ہے تمہیں اللہ سے بات فرمائے رشیب نے یہ حضرت تھوڑا سا پردہ کر لے گی تمہیں اللہ صاحب ہی آہ کیچے اور فرمایا تم کو گرمی لگتی ہے اللہ کی قسم تو یہ بات اس گرمی کے سفر میں جنت کی بادی نصیب کو محسوس کر رہا ہو جنت کی طبو کے سفر کی مززتیں لے رہا ہو جنت کی بادی نصیب کو محسوس کر رہا ہو رشیب فرما دے ہی جنلے کے سننے کے بعد علماء دیومن بیرگاڑی میں یوں کر کے کتے لگے اور یوں فرما کے لگے ہمیں میواد کے سفر میں جنت کی مزے آرہا ہے جب انتقال ہو محلی صاحب انتقال ہوا تو نظام کی مرکز میں بھی مستن داخل ہوا اور محلی صاحب کو فرمایا محلی علماء موجود کے جنازے میں کہ محلی صاحب اپنے اببا کی پیشانی پر اتر کو خبر گڑیو میرے سمورے بیاں کو گھنٹو گھنٹو پیشانی کو زنگی کا لگر دے ہو جیسا ایک علیم کے ذکر نے پورے حالے میں درام کو زندہ کر دیا بڑے دعوت کا طریقے تبلیغ دنیا کے کونے کونے میں آپ کو ملے گا افریقہ کے ملکوں میں امریکہ میں اشتنگیہ کے برگزاروں میں اور افریقہ کے سہراؤں میں آپ کو دعوت پر کھا ملے گا دعوت کے منافعز ملیں گے اور ہزاروں کے انسان بلنا نجیدائے لیکن چونکہ کام کرتے ہیں لوگ گلو پر آجاتے ہیں اور ہمارے کام میں گلو نہیں ہے ہمارے کام میں اعتدال ہے بہت سا مجمع گلو کا شکار ہے تبلیغ والا کہ گلو ہونے کی وجہ ہمارے نہ لگنے کی کمی ہے اگر علماء اس طرح پرسلی میں کام چلتا تو اعتدال باقی رہتا مجمع مدیرہ مدورہ میں تھا پر ایک شید ابو بدل لزائی بہت بڑے مدیرہ مدورہ میں عالم تھے انہوں نے مجھے ابراہیم کر کے دو وسیعتیں فرمائی ابراہیم دو باتوں پر حمل کرنا آپ تبلیغ کے کام میں بہت دلگے ہوئے ہیں دو غیر سے اپنے آپ کو بچانا گلو سے اور غرور سے کام کرتے کرتے گلو کی شکل نہ ہو جائے اور کام کرتے کرتے غرور نہ آ جائے یہ دونوں کے دونوں زہر ہیں خبے جا اللہ ماری حفاظہ فرمائے کہ کام کرتے رہو کام کرتے رہو موز سے پہلے بھی بے جا نکلتا رہے تو بڑی غریبت اس سے ہمارے نوشاری کا علمہ جمع ہوئے ماشاء اللہ آپ کو دعوت بہت دیڑ پہنچی تب بی اتنا بڑا علمہ کا بجوانتے آ گیا آپ ادرا سنوی فکر کر اس کے بارے میں کہ ہم کس طریقے پر امت کو کام بلانے کی کوشش کریں اور یہ مجمع کس طریقے پر دعوت کی محنت پر آوے اللہ کو پہچانے چاروں طرق باطل کے یلوغہرے باطل کے حملے جروں پیگنٹے ہو رہے ہیں ان کو کس سے بچانا شکل داری ہمارے فرمائے اس لئے ہم اللہ کے راستے میں تین دن لیں مدرسے کی ترتیب ہو جماعت قریب میں جاتی ہو تو پڑھانے واپس آ جائے کبھی کے بھی تین مہینوں میں مکمل چھٹی تین دن کی لے لے کوشش تو کریں کوشش تو کریں کبھی مکمل چھٹی نہ بھی رہے تو ہم مدرسے کے پیبر پڑھانے آ جاوے پھر جماعت کے ساتھ جوڑ جاوے رات کو بہا قریام کرے یہ بچے ہم سے جوڑیں گے تو اپنے احوال ہمارے سامنے کھلیں گے کہ موانا اس گلی میں ہو رہا ہے اس گلی میں یہ ہو رہا ہے اور امت کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے جب تک ہم جلیس کچھوں میں نہیں کھنیں گے امت کے حوال ہمارے سامنے نہیں کھلیں گے جب تک میرے وعدہ کیا آپ کو میں آنس میں کبھی نہیں آئیں میں آئیں گے اس لیے اللہ مانو شاہد اپنے کمرے میں دیوبن میں رو رہے گئے کہ فیصل محمد اسلام نے فرما حضرت کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو فرمایا مفتجی زندگی بربار ہو گئی جمعہ حریفہ کی اختلافات بیان کرنے میں جمعہ مشابی کی اختلاف بیان کرنے میں زندگی دیوبن میں بزر گئی اور فرمایا پنجاب میں بہت بڑا مجمع مرتد ہو چکا یا قاضیاری بن چکا ہے اللہ کل قیامت کے مجار میں احناف اور شوافی کے ضلائع نہیں پوچھے گا امت کے ایمان کا مسئلہ ہے مفتجی اٹھو اور جلی پنجاب چلو کہ مفتجی صلی اللہ مانو شاہد محمد اسلام کے ساتھ وہاں پہنچے گئے اور پہنچنے کے بعد وہاں ڈیرہ خیر میں میں ڈالا گئے اور محنت کی گئے کہ سارے کے سارے مرتدین دوبارہ ایمان مدافق پیسے ہو جائے وارا کل قیامت کے میدان نبی کے ساتھ اللہ علیہ خانے کے قابل نہیں رہے ہمارے علماء مدارس کی چار دیوارے میں پڑھاتے پڑھاتے ان کی امت بن نظر تھی وارا عمد صاحب مالکوری مرکز پر رہتے رہتے ایک ایک علماء کی سکر کرتے تھے ان کی ضرورت کا خیال کرتے تھے ملک اس سال کی ترتیب بنا دے تھے جب ہماری زمدہ داری ہیں ہم تو تبلیغ سے پڑھے ہیں اللہ نے ہمارے گجرات کو ایک عجیز علاقہ برایا گئے گجرات کی ایک قرونت ہے کہ گجرات ہی وہ صوبہ ہے کہ جہاں پر علماء عوام سے جڑے ہوئے ہماری علاقے کی ایک بہت بڑے خصوصیت ہے اس لئے ہم اپنے پوربانی کو زندہ کریں ناگواریوں میں جماعتوں میں چلنا ہے ہمیں بہت ساری جماعتیں گیرات جا رہی ہیں انہیں اکثر جانے والے پر نماز ہیں یہ یہ ساتھ ہزار تن کا آٹھ ہزار تن کا نو ہزار تن کا ترکی کے افریقہ کے مماری کے سفر کرتے آئی مولیتانیہ میں کام کر رہی ہیں ایسی جماعت بسچہ میں قراب جاربے ہیں علماء جماعتوں میں نکل کریں جو ساتھوں کا صحیح وقت بھی جزر کریں بہت سارے کام کرنے والے ذمہ داروں کے قرآن صحیح نہیں یہ نماز صحیح نہیں ہوتی اس لئے خائم اللہ صاحب کا جب دنیا سے جانے کا وقت تھا اپنے کمرے میں بلکل بیمار تھے اور مرحلی نعنیہ رحمت اللہ علیہ حضرت کو ملنے کے لئے علماء کے وقت کے ساتھ اور ملیتانیہ صاحب کو کچھا حضرت تجیر تیسی ہوئے تو فرمایا تمہارا ہی ستایا ہوا ہو تمہارا ہی ستایا ہوا ہو کانس ہر جماعتوں علماء علماء اس کام کو سنبھالنے کے مجھے خطرہ ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک کام کوئی فرقے کی شکلی اختیار نہ کر ڈالے اگر علماء نے کام کو سنبھالا پھر فرمائے میں جاتا ہوں ہر جانے والے جماعت میں اقتائی اور ایک عالیت ہونا ہے تمہیں جماعت کا بیزام صحیح چل سکے جماعت کے صحیح ترید ہو سکے اس نے علماء کی جو ذمہ داری ہے ایک علماء علماء بناوے جسے علماء کی ذمہ داری کیا علماء عمام کے ساتھ رب ترکے عمام کی دینی بیدادی کا خیال کیا اس نے علماء کا سال لگوائے جاتا کیا علماء اللہ کے راستے میں سال میں چلے ہم نے تر کے سر پڑھ کر آئے تو دعوت کا مزاد ہی نہیں تھا تر کے فرہداری پڑھتا رکھ گیا تبلیغ کیا تبلیغی پھٹا بستر اٹھانا اٹھانا ہمارے میں سر جماعت میں نہیں کر گئے سوئی گا گاؤ کی جماعت کے ذمہ دار تھے مجھے سنپو جاتا ہے سب پڑھنا پڑھا ہوا ہے علمت کے لئے نہیں ایمان کے لئے ہے علمت مدرسوں میں ملتا ہے ایمان کی مضبوطی دعوت کی مہنے سے بڑھتے ہیں سوئی گاؤں کے لئے پاکستان کی بلکل بورڈر ملوچ برادری ہیں وہ نماز پڑھنے نہیں آئے زہر کی نماز میں امیل سب بڑے حکمت والے اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کرتے اللہ حکمتیں بلتا ہے تو مجھے کہا مونہ تم آرام کرو تم عالم ہو مولمہ کا سونا بھی عبادت ہے ملاقاتوں بھی لکھتے ہیں ہاں میں نے کہا ملکل سونا عبادت ہے اس کا لگا ہے سو گیا اور دو دو کی ٹوڑی بڑھا کے وہ سب ملاقاتوں بھی لکھتے ہیں اثر تک اثر کے نماز میں چھے پتھانوں کو لے کر آئے اور پھر مونہ تمہیں بخاری پڑھئے گستی پڑھئے ہیں ان کے سامنے آپ بات کرو چھے کو لے کرو پھر وہ لوگ ملاقاتوں بھی لکھتے ہیں میں تو ان کے سامنے علمی بات کرتا رہا مغلی کی نماز میں آر ساتھوں کو یہ طرح آئے جب رات کا وقت ہوا تو ساڑھے تیم میں ساڑھے ساتھ بڑھ گئے اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں میں قریب سویتہ وہاں ایک ساتھی نے کہا اللہ اس بستی والوں کو ہدایت دے دے یہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تو کل ہمیں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دے گے میں کہا یہ تیسہ رونا ہے یہ دوسروں کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں ان کے راتوں کے رونے نے تبلیغ سمجھا دی پھر کہا مجھے وہاں سے چار منہ اللہ کے راستے میں لگانے ہیں تین بس اللہ کے راستے میں سیدھے چار منہیں سویتے ہیں تو میں اپنی ساتھی اس سے بتا رہا ہوں کہ یہیں مکننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے امت کے احوات تپہوں پر کھولے کہ امت کے عقائد کے کیا حال ہیں امت کی عبادت کا کیا حال ہیں امت کی معاصرت کیا ہے امت کے معاملات کیا ہے امت کی اخلاق کیا ہے میرے ربی نے سبر کر کے کر کے امت کو دیت پر لائے ہیں آپ نے لوگوں کے تانے سنیں آپ نے لوگوں کے تانے سنیں نبوت کے منصف پر فائد ہوئے کے بابجود آپ مالِ غلیمت کو تخصیم فرماتے ہیں لیکن انسان نے کہا یا رسول اللہ ہاں جا آپ نے مالِ غلیمت میں انسان سے کام نہیں لیا آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ پر اعتماد کر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کروں گا خالی مجھ نے فرمایا اللہ کے ربی اگر آپ کو کم در اس کی گدر پورا دوں یہ منافق کرتا ہے آپ نے کہا نہیں 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 فترہ ہوگا ہمیں وہ تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو انصاف فجر کی نماز کی پابند کرتا ہے وہ اللہ سے شمداری میں آجا ہے آپ نے بڑا سبر کیا ہے بڑا سبر کیا ہے اہترن لبوکو سی اس کہہ دن لبی نگی سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا اتنا سبر کرو میرے بھائیو سبر کروں گے بہت بڑا مقام ان کو دنیا میں بل جائے گا لیکن تکلیف پہنچانے والوں کو کہہ دو ادھر آن ستمگر گنر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے اپنے آپ کو صابر بناو اپنے آپ کو خاموش رکھو علماء کی جماس صابرین کی ہوتی ہے جب تبلیغ کا حکم وہاں صبر کا حکم ہے یا ایوہ المتذفر قم فاندر ونی ربک فصبر قدع إلى سبیل ربکا بالحکمہ نیچہیں وصبر وما صبر با اللہ دلہ ومن احسن قولا ممن دعائر اللہ نیچہیں وَا يُلَقْوهَا إِلَّذِينَ صبروا ہن قرآن کریم وَالْعَسْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْلِ جہاں قرآن کریم وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوْقِ وَانْخَعَنِ الْغُنْكَرْ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَامَتْ اِنَّ ذَانِكَ مِنْ حَسْمِ الْأُمُورِ وَمَا يُلَقْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقْقَاهَا إِلَّا دُوحَقٍ عَدِينَ صبر کرنے والے وَذُلْحَسْمَ ہوتے ہیں صبر کرنے والے حمت والے ہوتے ہیں میرے نبی نے خوب صبر کیا ہے میں اخیری بات کہتا ہوں جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں آپ نے سور لگایا تبلیغ میں سور لگایا اتنی آپ تبلیغ کرتے تھے رامت و دین ایک آپ نے ایک کر دیا تھا اللہ نے میرے نبی کو فرمایا نبی جی تبلیغ تو کر اتنی نہ کر اپنی جان کا بھی خیال کر وال بچوں کا بھی خیال کر جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کے نازل ہوئے میرے آقا پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے اللہ نے پھر ایک لگائی کسرت عبادت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہیں نبی ہم نے آخر قرآن اس کے نازل نہیں کیا کہ آپ مسئلت نے پڑھ جاوے لیکن جب اخلاق کی باری آئی جہلے کی باری آئی صبر کی باری آئی فلنہ نے پھرے میرے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی نون والقلم وما یسترون ما انتا بینعمت رب تبی مجنون و انتا قد اجر غیر ممنون و انتا قد اجر غیر ممنون اس نون کی قسم اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے میرے نبی مجنون نہیں ہے نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم و انک لعلا خلوق العلی نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم تیرے بردانش کے کیا کریں تیرے صبر کے کیا کریں اللہ میرے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی پھر کہا نبی آگے بڑھ اخلاق میں آگے بڑھ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَوَعَكَ لِلْ هُمِمِنِينَ نبی جی اپنے پرو کو جھکا دی ایمان والوں کے سامنے اپنے پرو کو جھکا دو ایمان والوں کے سامنے نبی کے پر نہیں ہوتے پر تو پرندے کے ہوتے ہیں پرندے کے پر ہوتے ہیں جب پرندہ زخمیں ہوتا ہے پرندہ اپنے پرو کو یوں کر کے جھکا لیتا ہے اپنے زبانے خال سے یوں کہتا ہے اب تو مجھے پکڑ لے زبا کر لے اب میری پرواز ختم تو میرا دنیا میں رہنا بھی ختم نبی لوگوں کی گانیاں سہلے وقف جناحق ایمانواروں کے سامنے پچھ جا ایمانواروں کے سامنے صبر کر چاٹھتا جواب پھولوں سے دیں میرے نبی کی اخلاق کو دے کر لوگوں نے اسلام قبول دے گا اسے میرے بائیو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علماء کا مجمع سبر کے ساتھ سکر کے ساتھ سبرپل کے ساتھ دعوت کی میرے کو لگا کر اللہ کے راستے میں سال لگانے کا ارادہ اللہ کے راستے میں سال جائے گے انشاءاللہ ہر مسمے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہر سال جائیں گے اللہ پاک کیا کرے گا ہماری ترجم کرے گا اور دیکھو نکلنے سے گھومنے سے بڑے بڑے علاقے کرناٹک کے کرانہ میں جاؤں گے پورے گھاؤں میں لوگ شراب لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں مسجدوں کو آباد کے وقت ترابیہ رمضان کے مسم میں پڑھائی گئے جو علماء کا مجموعہ اپنے ترتیب بنا لیں ہمارے دیکھو ترتیب ہے حق کی ترتیب ہوتی ہے حق میں ٹکراؤ نہیں ہے حق میں ٹکراؤ نہیں ہے حق میں ترتیب ہوتی ہے روپوں کے بعد سجدہ ہے سجدہ کے بعد قائدہ ہے ہمیں امامت بھی کرنی ہے ہمیں مدرسہ بھی پڑھا رہا ہے اور ہمیں اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے مزر نقلی کے ایمام 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 ہے بڑی مستلیق میں ہے صحابہ کو تعلیم دے رہنے ہیں بڑے بڑے صحابہ مفسی نقلی سے بنے بڑے بڑے صحابہ مفسی نقلی سے بنے بڑے بڑے صحابہ مفسی نقلی سے بنے اللہ کے راستے میں خود پچیس سفر کیے صحابہ کی بیر سو جماعت اللہ کے راستے میں روانا فرمائی آپ معلم بھی تھے معلم بھی تھے مبلغ بھی تھے اِنَّمَا وَعِسْتُ مُبَلِّغًا وَإِنَّمَا وَعِسْتُ مُعَلِّمًا آپ معلم بنا کر بھی بیجے گئے اور مبلغ بنا کر بھی بیجے گئے ہم اللہ تعبی کے باری سے ہیں ہم وہی کام کریں گے جو کام نبیوں نے کیا ہے جیسے ہمارے علماء کے ذمہ جارے ہیں ہمارے علماء اب بتا ہے ماشاء اللہ دو زر دائیس میں دو زر دیس میں آپ کی جو بھی ترتیب مشورے سے ہو مدرسے کے مشورے کے ساتھ تیسٹیوں سے ملاقات کرے گے اپنے خود کے ترتیب بنا کریں انشاءاللہ ہمیں اللہ کے راستے میں سال میں جا رہے اب سال کے لئے بتاؤ کون پر علماء دے جائے امت کرو اپنے اپنے اتقاسے میں گلنا ہے اپنے مدرسے کے ترقیب سے بتائیں بتائیں اپنے ترقیب سے بتا رہے ہیں مسورے سے جا رہے ہیں کوئی نقض تسکین نہیں ہے بڑے بڑے غلماء بڑی بڑے عمروں پر سال لگا رہے ہیں جو رحمت کنکر غلماء کس سال لگے ہیں ان میں سے ساتھ آٹھ نو بس اور بہت سارے غلماء کے باقی بھی ہیں امت کرے بھائیں ارادہ کرو میں تو اللہ آسان کرے امت کر ارادہ کرے بے کوئی تبلیغ میں جانا فرض ہے بلتے ہیں ہم امت میں فرائز میٹھتے تو تبلیغ میں جانا فرض ہو جاتا ہے امت میں فرائز میٹھ رہے امت کو کام پر لانے کے خصوص سکھنے کے لئے نکلنا ہے انجن انجن جب بگڑتا ہے بگڑتا ہے تو ٹین نہیں چلتی دبا بگڑتا ہے تو ٹپے کو نہیں کانتو ایک ٹپا نکل ہو گئی بگڑتا ہے وہ کو ختم کر دو علب کر دو ٹین چلتی رہی گی اس سے ڈبے ایک لے چار مینے جائے یہ علماء انجن ہے علماء فلائٹ ہے علماء گرفتار تیز ہے ایک عالم بن کے آتا ہے تو ہزاروں کو بناتا ہے در امت میں ساتھا ہے کرو امت کر دوزار بائیس میں جانا جب بھی آنکھے فرصت ہو مدنسی کی طرف سے اجازت دو کرو امت کرو باشا جی آپ کی تشکل تو نہیں کرسکتے ترکی پی سکتے کیونکہ ہم ایک ہی تشکل کے سوار ہے آپ جن میں جاری وہ سمجھ سکتے ہیں کتنی جن میں جاری ہے بڑی ہمارے بڑے کر سکتے ہیں ہم تو تمہارے شادی ہیں ہمارے بڑے کرسکتے ہیں ہمارے بڑے کرسکتے ہیں ہمارے بڑے کرسکتے ہیں ہمارے بڑے کرسکتے ہیں حقیقت کہہ رہا ہوں گے ضرور احمد کرو باشا آپ کے سامنے ناغواری حالات پریشانی امامات سب ہوں گی سب علماء کے ساتھ ہوں گے یہ طرف بھی لیکھ رہے سب کے ساتھ ہیں اللہ سب آسان کر لیتا ہے دل میں پختہ ارادہ ہو دا اللہ آسان کر لیتا ہے ناغواری حالات علماء بہت کم ہوتے سال میں ارادہ کروں گے تو اللہ دل آسان کرے گا بڑے بڑے مداری سے کلدہ ہمارے پاری ہو جائے علماء کی کھیپ کی کھیپ نکلتی ہے آپ کا لگ ہے سال ارادہ کرو بسم اللہ کرو عزائم کرو عزائم کرو دیکھو مرانہ کنے کرو ارادہ کرو سال بماغ میں تو مرانہ پڑے گے علماء کرو علماء کا سب سے پہلا سبق علماء پر یقین اللہ کی ذات پر یقین پر پڑے گیا اپنے شوق سے اپنے شوق سے میرے ذمہ داری ہے ہمارے سامنے بات کوئی کہہ مرانہ سب تجارے ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ کہاں سے مرانہ اب کہاں سے اب وہی پڑے اور بھی ارادے علماء سامن سوک وہ عمام کی طرح جذبہ پر نامی لے گا علماء سوچ سمجھ کے لکھاتے ہیں اتنی کتائے بڑے عمدن سے دیکھے بخاری تب یہ سوچ سمجھ کے لکھائیں گے سوچتے پھر لکھاتے ہیں سوچ کے لکھو لیکن ہم نے بجروں کو صحیح سنا ہے کہ تبلیغ میں سوچے بگے لکھا امت کروں گی اللہ سال اس زمانے میں اس زمانے میں تو بہت ضروری ہو گیا ہے اپنے پڑھنے کے زمانے میں محول مدارس کا علم تاعت کا علم ہے اپنے کھانے علم تھے ترقیت بہت ہی موبائل نہیں تھے اور آج کے دور کے حالات آپ کے سامنے ہیں یہ مرکہ سوک سے کھا مرکہ سوک سے لکھا چاہاں نکلنے سے ایک فکر آتا ہے سکھنے میں ہمیں وہاں پر سب کچھ آتا ہے تبلیغ میں سکھنے کے لئے نہیں کراتے اس طرح کے لئے کراتے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے دین پر چلنا آ جائے دین پر عمل آ جائے آپ کو کی آئیتے ہیں کانوں کی آئیتے ہیں چانوں میں آئے زبان پر آئے اور ایک فکر کے حسان پیدا ہو جائے کہ ہماری فکر دلائل کے امبار ہوتے ہیں اور سارے دلائل نکل سے ختم ہو جاتے ہیں نکلو خلیدو امت کے حوال ہماری سامنے آئیں کہ سخت وہ تو ضروری ہو گیا کہ کہیں کے لئے کوئی جانا ضروری ہے یہ سکھنے میں حسانہ بولیں چار منہوں کے لئے بلوک ہوتے ہیں چار منہوں کو حسان ہے مسئلہ یہ تو محمد صاحب محمد عادل صاحب کہا سے دو چار منہوں کو حسان ہے اپنی مسیح کی جماعت بنا کے جانا ہے جب مسیح کی جماعت بنے تو اس وقت آپ شریف ہو جائے جماعت خائدہ ہوگا امت پر بہت بڑا نفع ہو جائے گا بتا ہو جائے چار منہوں کے ساتھ میں مسئلہ بعام میلے کو ساتھ میں منہوں سے بھین scap بتا ہو بتا ہو موسیقی موریا پڑھا گا موریا موریا اور بتاؤ بھائی جی علمہ کو ہمیشہ اوپر ہی دیکھنا ہے رکھنے فوربانی کو بڑھانا ہے تمہیں نو سال پڑھے ہیں کم ہیں تو نو سال پڑھا ہم تیرا سال سب پڑھتے ہیں مدر سے سب نکلتے ہیں کام کرتے کرتے دنیا سے جانا ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا سب آخرت میں ملے گا بہت ملے گا آخرت کتنوں کا بلہ ہو جائے گا ہمارے ذریعے یہ بستر لے کر نکلنا ہی اس طرح ہو جاتی ہے بستر لہا لگا کے نکلنا ہی سال میں بہت پرکیت ہوتی ہے اپنی تلکٹیف سے جانا ہے کوئی ابھی ابھی جانا ضروری نہیں دسمبر تک جماعتیں بنے گی نویمبر میں ڈسمبر میں جنوری میں بنے گی فروری میں بنے گی ابھی بھی جانا ہے آپ کی جو بھی ترتیف اس ترتیف پر آپ جانے ہیں مشہ اللہ جی حمد کرو بھر مرانا شاید کن کن غلمہ کے چائے میں لگے اس سال والے کی علاوہ چائے میں لگے ایک بل لگے ہوں گی تو جن کے باقیوں تو لگا جن کے باقیوں کو ہاتھ اچھانے کرائیں گے وہ علماء لگا دے کہ میں ہمارے باقی ہیں ہم لگا دیں انشاءاللہ جبکہ ایک بات کہوں یہ بات کوئی کتاب کی بات نہیں ہے یہاں کی عوام کی فطر بتا رہا ہو جب تک ہمارا بکتہ جلگتا ہم کو قبول بھی نہیں کرتے کیونکہ تبلیغ اس کی محط روزانہ چل لی ہے صبح کا مشورہ روزانہ کا گھرز روزانہ کا ملاقات روزانہ تو ان کو وہاں سے ملتا ہے اس لئے ہمارے ضروری ہو گئے ہیں الحمدللہ ہماری بجرات میں اکثر کام پر سنبھانے والے اہل علم ہے کامیاتی دال پر ہے صاحب علماء کرام کا چلہ چلہ تو لگاتے ہوں گے اب بتاؤ دو نومبر ڈیسمبر تک کون پر چلہ میں جائے گا ابھی مزید کے لئے چلے کے لئے بلو گا یہ تو اخیر تشکیل ہے کہ شرک اللہ کے راستے میں چلا رمضان میں ہماری چھوٹیاں ہو زیادہ نہ ہو اس وقت بتاؤں پر تک تک سے بتاؤں سال میں کبھی بھی کون سے مہنے میں جاؤں گی آپ کون سے مہنے میں جاؤں گی میں نہ بتاؤں اگستر میں ستمبر میں اکتمبر میں نومبر میں دیسمبر میں جانی واری جانی واری مستدر جب غلامہ چلے پہ جائے اپنا جو بھی بکتر بے پاس بارو چلے پہ بارو دیکھو مانا ساکھو جانواری پہ مستدر مانا ساکھو مانا ساکھو گیا عوام خوش ہو جاتی علماء جب جماعت میں ہوتے ہیں عوام کے جماعت ریاد ہوتے ہیں خوشتے ہیں ہمارے جماعت میں کوئی عالم ہے اس لئے کہ وہ بھی اللہ اگر حصہ میں مجاہدے کے ساتھ نکلتے ہیں ان کا وقت صحیح بگرے کچھ سکھ کے ہاں ہو کیا میں اکسانوں نے کہا نکسان علماء کے مجموع بولو ہے نا بیول ہوئے چاہے دیکھو مانا شخص امت مرد مدد خدا یقین کی راہ پر چلو مجمع میں طلب ہے اور جس جماعت میں علمہ کتے ہیں مجمع تیجار ہو جاتا ہے ماباپ پستے دماغ کو لے جانے والا کو عالم ہے ماباپ کو یقین ہے ہمارے گیٹے کی طریقے آخر علم کے ذریعے جانا ہوگی یہ تو اللہ کہتا ہے بتاؤ بھئی چلے گناہ ابھی کم ہے سارے بولوں میں بتا ہے چلے کی ترقی پر دیں اور امت کریں مجمع جانا رسف اپنی مدرسے کی اور امامت کی ترتیب بنا کے جائے توڑ کے نہ جائے ترتیب بنا اشورہ کریں اپنی جگہ پر مدرس کو رکھ کے جائے یہ نظام و ترتیب بنا رہے اللہ بنا دیتا ہے دل میں ہوتا ہے لیکن نکلے اللہ کا آسانیہ سہولت محصر کر لیتا ہے سرو سرو میں رکھتا ہے تھوڑا ناگواری بعد میں آسانیہ پیدا ہوگی نکلتے رہیں گے تو اور آسانیہ پیدا ہوگی اسے مولانا خان کو ایسا فرما دے کبھی کبھی جمعہ کے بیان بھی چھوٹ ڈالو جو قطب روزارہ کرنے والے جو مولانا ایک ہی ہوتے ہوں کبھی گھر جانے کا ہوگا تو کیا کروں گے کبھی کبھی تمہاری موجود کے میں بھی تو بیاد سورے کھاپ پڑھو سورے کھاپ پڑھو تمہاری موجود میں کبھی کبھی چھوڑ دو تاکہ مجمعہ کا ذہن نہ بنے کہ مولانا نہیں تو کون بات کرے گا ہر ایک کے کوئی مسائل ہوتے ہیں گھرے لو اور جمعہ کا دن ہو گیا تو کیا کروں اس طرح کی رہے جماعت پر نکلتے رہے تاکہ معلوم پر کہ مولانا نکلتے ہیں ہمارے نکلنے پر احساس نہیں ہونا چاہیے کون تیار ہے ماشاء اللہ تعالیٰ قبول کریں بیانیس تیاریس علماء کرام جمع ہوئے ہیں انہیں کافی علماء نہیں ہیں تو ہم علماء کرام علماء کرام کے آپس میں مذاکروں کے در اس محنت کو لاوے ٹھیک ہے انشاء اللہ اور ہمارے علماء مقامی عمال میں ساتھ ہیں ہمارے علماء گستوں میں ساتھ ہیں جب تم جاؤں گے کسی کے گھر پر تو فرم باہر آج ہے موڑنا ہے مچھر کی امام صاحب آئے مچھر کی امام صاحب آئے بہت بڑا اثر پڑتا ہے آدمی سرم ہے سرم حاج عمدیٰ کے موقع پر اللہ کرمی نے حاج عمر کو تجویز کیا کہ عمر فاروق کو بیجا جائے تعبت اللہ میں انہوں نے عمرہ کرنے سے روپ دیا تھا کہ عمر فاروق کو بیجا جائے حاج عمدیٰ کے اللہ کرمی بیجے رہے کہ عثمان کو بیجو کہ عثمان کو بیت اللہ میں بہت مانتے لوگ کیونکہ وہ مالدار بھی تھے اور ان کا مقام تھا معاصرے میں موزد تھے ان کا عزت ان کو بیجو سرم لڑے گی اس حضرت عثمان کہتے ہیں استقبال کیا سپنے آئیے 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 کہا تم تواب کر سکتا ہو لیکن تمہارے بغیر کوئی نہیں کہ میں میرے نبی کے بغیر کسی تواب کر سکتا ہوں تمہارا ادمی کوئی تم کسی کے دھر پر چلے گئے مرانا سب آئے اور ہم باہر آ جائے گا کھاتے کھاتے امبیلہ چاڑھ کے نکل جائے گا مسجد میں ہمارے علماء کے دماغ قسطوں میں ساتھ دے ہم دیکھیں کہ نبی اللہ کے نبی چلتے تھے لوگوں کے گروہ پر جاتے تھے ہم ملاقاتوں میں اپنے گستوں میں ساتھ دے مبنی کے بعد کا مبت اگستہ ہوتا ہے ہم تو ساتھ دے گست میں ہم تو ہر ایک کے بیان کو سنیں گی ضرورت پڑے گی کوئی اسلح کی بات تو ہم بات میں جائے گا انہوں کو کہہ بھی دیں گی لیکن سنیں گے اپنی تربیت کے لیے اپنی تربیت کے لیے میاں جی محراب کی بات بڑے بڑے علماء سنتے تھے بڑے بڑے علماء فضل کریم بھائی کی بات بڑے بڑے علماء سنتے تھے اللہ قربانی پر علوم کھلتا ہے اور وہ باتیں نکلتے ہیں زبان سے کہ انسان سوت نہیں سکتا تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑی تو ہمارے علماء دستوں میں ساتھ دے ہمارے علماء تین دن جماعتوں میں جا رہے تین دن جماعتوں میں پہ ہر میرے جارے سے دو میرے میں جا رہے تین مہینوں میں جا رہے لیکن ہم نکلے خروج کریں علم میں سکود بھی ہیں علم میں حرکت بھی سکون بھی اگر حرکت بھی ہیں سکون کے موقع پر سکون حرکت کے موقع پر حرکت علم حرکت سے دنیا میں چلا ہے سکون سے نہیں چلا علم کی مثال بادل کی ہے اس کی ہے کمتری کمتری غیف بادل میں حرکت کے جمود بادل میں کیا ہے جمودت ہے یہ حرکت ہے علماء میں حرکت ہونی چاہیے متحرک و علماء فکر کریں گے انشاءاللہ علماء مشورے میں بیٹھیں ہمارا علم بطا مشورے مشورے میں جان پیدا ہو دی روح قدر کریں نہ اس کی فکر نہ کریں ہم تو اپنی ذات کے لئے بیٹھے ہیں ہماری محنت کی قدر ہماری اس تک ہمارا صحیح ذروبقال صرف فرادہ داریوں فرماتے تھے ہماری محنتوں کی قدر تو ہمارا اللہ ہی کرے گا ہماری محنت کے قدر ہم عوام سے مستغلی ہو کے کام کریں اور عظیمت پر عمل کریں عظیمت پر ہمارے علماء صفیح غلا کے عادی بلے مشورے میں آگئے دعوت میں آگئے عبادت میں آگئے کراچی کراچی بہت بارش ہوئی مورد تکیوشمانی صاحب نے فرما دے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ فجر کی نماز میں باہر نکلنے کا بارش چلے جی فور تو میں نماز گھر پر پڑھی تکیوشمانی صاحب ان کے بارش مورد تکیوشمانی صاحب نے نماز پجیوشمانی صاحب نے جاگے پڑھی اتنی سب واپس آنے کے لئے کچھ ہے تکیوشمانی دھراؤ پجر میں نہیں جائے اپا علماء نے مسئلہ لکھا ہے فقہہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسرت امتار غزر ہے کسرت امتار شرعی غزر ہے یہ گھر پر پڑھ سکتے ہیں مسئلہ بتایا فیٹی اتنی سب نے فرمایا بھائی تکیوشمانی صاحب علماء پر عمل کرے گا تو عظیمت پر کون کرے گا اگر میں مسئلہ میں نہ جاتا تو الفجر کی نماز ہی نہ ہوتی علماء تو عظیمت پر چلے قربانی میں آگئے عبادات میں آگئے دعوت میں آگئے دعا میں آگئے سبے علماء میں غلماء وہ سبے علماء میں جو کو اللہ تعالیٰ پتالہ لوگ ہم سے کیسے یہ مطلب نہ لوگوں کی بہت نظر ہے اگر مریس محل صاحب نے کہا تھا گھٹا من کے گجرات کے مشکورے میں ہمارے غیوب دوگوں کو سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے اور دعوت کی برکت سے اللہ ہمارے غیوب اللہ چھپا دے گا چھپا دے گا اللہ تعالیٰ اسے بھائیو یہ بہت اچھی جماعت علماء آپس استماعیت حسد نہ کریں حسد کی بیماری کوئی عالم کی طرف یہ کرنے دے ان کا ساتھ ان کے لئے دعا کریں ہرے کو ہرے کے درجے کے مدارے ہرے کا اکرام کریں چھوٹے بڑوں کا اکرام کبھی بڑے چھوٹوں کو صفت کریں علماء کبھی کسی عمان کے سامنے علماء کی برائی نہ کریں لہو کتنے بھی بڑا ہوا ہو اگر کوئی عام بیان کرتا دعائی تقی اللہ اللہ سے ڈر علماء کی برائی تو سویے بہت کا خطرہ ہے وہ عمل نہیں کرتا اس کا کا تجھے کہ تو تیری ذات کی فکر کا ہمارے علماء کی جماعت مضبوط ہونی چاہیے اتحادی فکر میں وقت تکلیمہ میں استعمائی قروب میں نحضہ نبی میں اور ہمارے علماء معاشرے پر برابر نظر وقت اللہ تعالیٰ تمام کو ملکنے کی توفید سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی لستغفر سبحانہ وتعالی